الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللسین استفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في سورة العلم کبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس زائقت الموت ثم الینا ترجعون فقال عز وجل کما ورد في سورة یاسین ومن نعمره منکس في الخلق افلا يعقلون فقال جل وعلا وعیسنا من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقا ورسقنا اتباعه ورن الباطل باطلا ورسقنا اشتنا آبا اللہمارن وفقنا لما تحب و تردع وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یا رب الحالمين چار ماہ سے زائد عرصے کے بعد اس آڈیٹوریم میں داخلہ نصیب ہوا ہے دو ہفتے قبل جب میں نے اس کا ارادہ کیا تھا تو جو میری کیفیت اس وقت تھی اس میں مجھے محسوس ہوا تھا کہ اس ہال میں داخل ہونے کے لیے تین امکانات میرے لیے ہیں اس سے پہلے واکر کی مدد سے ہموار زمین پر تو میں چل رہا تھا کافی دنوں سے اپنی اکیڈمی کے اندر لیکن سیڑھی کا چڑھنا یہ میرے لیے ابھی ناقابل تصور تھا بہرحال خیال یہ تھا کہ تین میں سے ایک صورت ہوگی یا تو کسی پہلوان کی پیچھ پر سوار ہو کر اس لیے کہ یہ ہوا ہے تاریخ میں اور ہماری قریب کے تاریخ میں مولانا محمد ذکریہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے اب ان کا جو سفر ہوتا تھا وہ ایک نوجوان اچھا تنومند ان کے ساتھیوں میں سے وہ بھی مولوی ہی ہوتا تھا وہ انہیں اپنے کندے پر سوار کر کندے پر نہیں پیچھ پر سوار کر کے اور ادھر سے ادھر لے کر جاتا تھا حالی میں مجھے ایک واقعہ سنایا ہے ہمارے شیخ رحم الدین صاحب نے کہ وہ ملنے آئے تھے مولانا مفتی محمد شفی صاحب سے رحمت اللہ علیہ تو وہاں انہوں نے کہا کہ مولانا حضرت مفتی صاحب جب تک میری ٹانگ سلامت تھی میں نے سفر بہت کم کیا اب جب کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہوں تو میں پوری دنیا گھوم رہا ہوں گھومنے کی شکل یہی تھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ خاصے دہیم شہیم تھے معمولی اکیرے بدن کے آدمی نہیں تھے دورے بدن کے آدمی تھے لیکن بارالیک جوان تھا تنوباً جو ان کا ساتھ ہی تھا وہ رہتا تھا ہر وقت ساتھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہوائی جہاز کی سیڑھی چڑھ رہا ہے وہ شخص مولانا زکریہ کو اپنی پیٹھ پر لیے ہوئے جیسے کبھی بچوں کو ہم سوار کیا کرتے تھے اپنی پیٹھ پر تو ایک امکانی صورت تو یہ تھی دوسری امکانی صورت یہ تھی کہ تین چار افراد کرسی پر مجھے بٹھا کر اور کرسی اٹھا کر سیڑھی چڑھیں جیسے ابھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں اسٹیج پر جو آیا ہوں تو تین چار افراد نے کرسی اٹھا کر اوپر رکھی کیونکہ ان سیڑھیوں کے ساتھ کوئی ریلنگ نہیں ہے ورنہ شاید میں چڑھ جاتا ہاتھ کے سارے سے تیسری خواہش ہوتی تھی لیکن اس کے مظاہر امکان نظر نہیں آ رہے تھے کہ میں لفٹ کے ذریعے ہی سے اوپر پہنچ جاؤں بہرحال اب سے کوئی ایک ہفتہ پہلے وہ جو پروگرام میرا تھا اور وہ پھر بنسو ہو گیا تھا یہاں پر درس ہوا تھا صرف عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کا اس کے فوراں بعد مجھے کچھ اپنے جسم میں توانائی اور اپنے ارادے میں اعتماد محسوس ہوا کہ میں سیڑھ چڑھ سکتا اگر اس رائز زیادہ دھو تو جو مسجد کی سیڑھیاں میرے لیے بنائی گئی تھی کئی سال پہلے جبکہ مجھے بھٹنوں کی تکلیف تھی وہ چار سوا چار ساڑھے چار انچ کے رائز کی ساتھ سیڑھیاں ہیں وہاں میں نے ایک ریلنگ تو پہلے تھی ایک ریلنگ آرڈنگ والی اور اس کے سہارے کو پانچ دن سے میں مسجد میں پنج وقتہ نماز کے لیے جانا شروع ہوئی یہ مڑی اچھی پیشرفت تھی اس کے بعد خیال آیا کہ اگر اس لیفٹ میں بھی دو ہینڈل لگا لیے جائے جنہیں پکڑ کر میں اس میں سوار ہو جاؤ تو شاید کہ اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دے تو الحمدللہ کہ وہ شکل بھی اللہ نے پیدا کر دی اور آج میں لیفٹ کے ذریعے ہی سے اوپر آیا اور اگر کبھی آنا ہوا تو پھر اگر ان سیڈیوں کے ساتھ ریلنگ لگا دی جائے تو میں شاید چڑھ بھی سکتا ہوں بہرحال شکر صد شکر کہ جمعظہ ومنزل رسید اللہ کا شکر ہے صدبار شکر ہے کہ اونٹنی اپنی منزل پر پہنچ گئی ہے میری آج کی گفتگو جو ہے وہ نہ تو درس قرآن ہے نہ ہی کوئی جذباتی قسم کا خطبہ ہے بلکہ کچھ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہارڈ ٹو ہارڈ ٹاک دل سے بات ہو اور دل تک پہنچ جائے فارسی میں اس کے لیے بہت امدہ مقبولہ ہے از دل خیزت بر دل ریزت جو بعد دل سے نکلتی ہے وہ دل ہی مجا اترتی اللہ کرے کہ میری آج کی گفتگو اسی نویت کی ہو بہرحال آج کی میری گفتگو تین حصوں پر مشتمل ہے پہلے سے آپ نوٹ کر لیں پہلی بات جو آپ میں سے بہت سے حضرات کو ناغوار بزرے گی پسند نہیں ہوگی لیکن میں اس کے اسباب عوامل اس کے آلٹرنیٹس کو بیان کر دوں گا آج سے لاہور میں میرے اتوار کے صبح کے درس قرآن کا جو سلسلہ چالیس برس سے جاری تھا میں اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں چالیس برس سن پیسٹھ چھے سٹھ میں میرا درس شروع ہوا تھا اتوار کی صبح سمن آباد لاہور میں میرے پھوپی ذات بھائی کا ایک مکان تھا انہوں نے اس میں اضافہ کیا دو کمروں کے بیچ میں سے دیوار نکال گی ایک ہال بنا لیا میں پیسٹھی میں لاہور منتقل ہوا تھا میں نے جا کے وہ دیکھا میں نے کہا یہاں تو درس قرآن ہونا چاہیے پچاس آدمیوں کی بیٹنے کی اس میں بھی جائش تھی بس درس شروع ہو گئی پھر سمن آباد کے لوگوں کے تھے جو آنا شروع ہوا دالان بھرا باہر کا پارک بھرا گراسی پلوٹ چھوٹا سا تھا پھر دعوت آئی کہ مسجد جام مسجد خضرہ اس میں آپ درس تھے وہ میرا درس وہاں شروع ہوا پورے دس برس وہ میرا درس وہاں جاری رہا اور کچھ عرصے بعد ہی ابتدا ہی سے ختمہ جمعہ بھی شروع ہو گئے تھا اس درس میں جو لوگوں کی شمولیت ہوئی جس حساب سے اندازہ ہوا کہ لاہور کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں اور سمن آباد جو ہے اس کے لیے جو راستے اپروچ ہیں ان میں بڑے بوٹل نیک ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا راستے اپروچ کے ہیں لاہور سے دونوں بہت کی ہاں پہ ٹریفک بلوکز تو پھر وہ درس منتقل ہو گیا مسجد شہدہ برکسید مسجد لاہور کی کئی سال وہاں تھا پھر یہ کہ وہ درس خاص طور پر جب جمعہ کی تعتیل ہو گئی تو اب ذرا بھاری ہوا کہ جمعہ بھی ہو اس میں بھی خطاب ہو اور سمعہ درس بھی ہو تو اسے پھر میں نے منتقل کیا مسجد دار السلام پاگی جناہ میں پہلے درس قرآن تھوڑا سا وقفہ پھر جمعہ کا خطاب یہ سلسلہ آخری تک جاری رہا ہے آج سے دو سال قبل تک چالیس اکتالیس سال اللہ کے فضلوں کر اس میں وقفے تو آئے ہیں کبھی بیرونی سفر کی وجہ سے ایک مہینے کا وقفہ آ گیا ایک بڑا وقفہ آ گیا تھا میرے گھٹنوں کے آپریشن کی وجہ سے انیس و اٹھانوے میں کوئی تین ایک مہینے کا امریکہ وغیرہ جاتا تھا تو ایک ایک مہینے کا وقفہ تو پڑتا ہی تھا اور سب سے ریسنٹ یہ وقفہ ہندوستان کے سفر میں ایک مہینے سے کچھ زائد نہ پڑا اب یہ آخری وقفہ تقریباً چار مہینے کا یہ میرے لیڑ کی ہڈی کے آپریشن کی وجہ سے ہوا ہے لیکن ان وقفوں کو نکال دیجئے تو یہ پورے چاریس بلکہ اکتالیس برس بنتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے سنا کرتا تھا کہ مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں چالیس برس تک درس قرآن دی تو اللہ کے فضل و کرم سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم اس مدت کے اعتبار سے مجھے تھوڑی سی نسبت ان سے حاصل ہو گئی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے بات میں معلوم ہوا کہ مسجد خضرہ جہاں پہ کہ میرے اس درس کا معاملہ جمع ہے اس کا سنگی بنیاد مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ کا رکھا ہوا تھا تو ایک تو حالات ہوتے ہیں باہر کے ظاہر مادی ایک باطنی کچھ چیزیں ہوا کرتی ہیں تو یہ بھی باطنی نسبت تھی کہ وہ مسجد جس کا سنگی بنیاد مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا اسی میں میرا درس قرآن جمع اور لوگوں کا رجوع عام جو ہے وہ پیدا ہوا بہرحال پہلا تو میرا حصہ اس سے متعلق ہے کہ یہ میں نے فیصلہ کیوں کیا ہے اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے دوسرا حصہ یہ ہے کہ آئندہ کا پروگرام کیا ہے اس کے بھی دو حصے ہوں گے ہیں اس درس قرآن کے تسلسل انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا یہ جاری رہے گا کیسے شکل میں جاری رہے گا یہ میں اعلام کر دوں گا اور پھر یہ کہ میں بھی ظاہر بات ہے کہ وہ جو شعر ہے اندری رہ میں تراشو میں خراش تا دم آخر دم فاری مباش جب تک جان میں جان ہے قرآن کی خدمت تو کرنی ہے دین کی خدمت تو کرنی ہے اس کی صورتیں بدل سکتی ہیں جیسے درس قرآن کے مقابات بدلتے رہے اسی طرح اس خدمت کی شکلیں صورتیں بدل سکتی ہیں لیکن وہ خدمت تو آخر سانس تک کرنی ہے وہ میرے سامنے کیا پروگرام ہے یہ بھی میں ارز کرتا ہوں گا یہ دوسرا حصہ ہوگا میری گفتگو کا جو فی نفسی دو حصوں میں مشتمل ہوگا تیسرا حصہ جو ہے وہ اس نشست کے اعتبار سے میرا الوداعی تخفہ ہے آپ کے لئے اور وہ یہ کہ میری جو دینی ملی تاریخی سیاسی عمرانی جو سوچ ہے جو فکر ہے میرا جو پچاس برس سے زائد درسے کے مطالعے اور غور و فکر پر ببنی ہے جس مطالعے میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن و حدیث ہیں لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ گا اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاو کو موڑ دیں ہاں محمد رسول اللہ نے موڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاو میں تنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں یا یہ کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ میرا اس سلسلہ اجتبعات کے اعتبار سے الوداعی توفہ ہوگا اب میں آغاز کر رہا ہوں پہلی بات اس من میں تین باتیں مجھے کہنی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے ہم بھلائے رکھتے ہیں اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہو اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی کل نفس زائقت الموت ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے سمہ الینہ ترجعون پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤں تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت یہ سب سے بڑی حقیقتیں ہیں ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں تین مرتبہ ہے کل نفسی زائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے انبیاء اس سے مستثنہ نہیں رہے رسول اس سے مستثنہ نہیں رہے اولیاء اللہ مستثنہ نہیں رہے وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں لیکن عیسیٰ یعطی علیہ الموت حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی جب دوبارہ آئیں گے سمیر پر اتریں گے پھر اس کے بعد پر موت وارد ہوگی ان کی نمازی جنازہ پڑھی جائے گی انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلوں میں شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی باقی تو یہ ہے کہ کل نفسی زائقت الموت سب کس موت کا مزہ چکھنا ہے عیسیٰ بھی بالاخر اس سے مستثنہ نہیں رہے گے بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے ہیں انتقال تو ہونا آپ کا بھی ہونا ہے یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے اس سے آگے بڑھئے سورہ عبدیاء پر فرمایا کل نفسی زائقت الموت ونبلوکم بشرب والخیر فتنہ ویلینا ترجعون ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آسماتے رہیں گے خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر صحت دے کر دولت دے کر اولاد دے کر شہرت دے کر اور مرائی کے ذریعے سے بھی تنگ دستی دے کر بے عزتی دے کر احانت دے کر سلط دے کر ویلینا لکھ ترجعون اور پھر ہماری طرف لٹائے جاؤ گے یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا جس پر پردہ پڑا ہوا ہے بہت بڑا پردہ ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے قرآن کہتا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَابَانُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ یہ تو آخرت پر ہی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے کاش کہ انہیں معلوم ہوتے ہیں اس سے بھی زائے تفصیل سے یہ آل عبران میں آئی آیت کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا وَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا عجل اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہوئے اللہمہ ربنا جعلنا منہم اللہمہ ربنا جعلنا منہم اللہمہ ربنا جعلنا منہم وَمَلْ حَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے دھوکہ کس معنی میں یہ تمہیں اصل زندگی سے تافل کر دیتی ہے تم کہیں سفر پر جا رہے تھے تمہارا کہیں گھر تھا تمہیں واپس آنا تھا تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کے گھر بار سب بھول گئے یہ تو تمہارا آرچی سے سفر تھا تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا اپنا ٹھکانہ بنا لیا تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بڑی حقیقت ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا انہمہ دنیا مذرات الاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوگے تو وہاں کٹوگے یہاں کچھ کبائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے ایک ایک لمحہ بہت بڑی حقیقتی شاہے لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافی کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہوئی نہیں یہ اصل دجال ہے میں نے تقریباً ساٹھ برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا میرے قریبی احباب کو معلوم ہے میں کہتا رہا یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا ہوں دمے واپسی برسر راہ ہے عزیزو او اللہی اللہ ہے یہ میرا معاملہ راہ ہے ساٹھ برس کی عمر سے اس کے بعد اللہ نے مزید چودہ برس دیئے ہیں یہ نافلت اللک کے درجہ میں میں کہتا ہوں اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے نفل ہے ہمیشہ کہتا رہا مسنون زندگی تو اکسٹھ برس ہے ہمارے عصاب سے اللہم اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہ میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے وہ چھ مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت عبی بکر کی وہی حضرت عمر کی وہی حضرت علی کی ہاں حضرت عثمان بیاسی برس کے ہوئے ماشاء اللہ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد صلحندی کی وہی شعب علی اللہ دیلوی کی ہاں شیخ عبد الحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ بیاسی برس کے ہوئے لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو اکسٹھ برس ہے جسے ہم تریسٹھ کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے اکسٹھ بنتا ہے وہ تریسٹھ قمری ہیں جو دن کم ہے قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کاموں میں لگا ہے اس میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا حسان اور مجھ ہی پر نہیں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو حسان ہوا ہے وہ میرا انیس سو اٹھانوے کا دور ہے تھا جو میں قرآن ہے جو کراچی میں ہوا تھا انیس سو اٹھانوے کے مارچ میں میرا بڑا اپریشن ہوا دونوں کو تبدیل کیے گئے لیکن اٹھانوے کے آخر میں حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا کراچی میں مفتد جو ہے اونچی ہے دوسری منزل پر ہے تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے لیے جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا میں نے درس دیا اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا سن پچاسی سے دورہ ترجمہ قرآن البتہ یہ کہ ہے یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن اٹھانوے کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا میری ساری گفتوں کا حاصل کیا ہے دیکھئے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی اس کا دعائی ہوتا ہے کوئی اس کا موسس ہو جاتا ہے کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتا افراد آتے چلے جاتے اپنا اپنا حصے کا کام کر کے جس کو جتنا مقدر ہے جس کی جسی اللہ تعالی کی طرح سے توفیق ہے وہ اپنا کام کرے گا چلا جائے گا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کر ہو جائیں گے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے اپنے کو مظلومہ خیالات اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا جسے انگریزی میں آپ objective لی کہتے ہیں خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا ہے قرآن کو قرآن سے سمجھائے یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید بھی اصل تفسیر ہے یہ حقیقت بھی بہت کب لوگوں کے علم میں ہے وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں یہ احادیث بھی ہے سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے لیکن میں خاص طور پر سنت یہ حدیث کی بجائے سیرت کرنا اس کے بعد قرآن کی دو سورسز ہیں قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انشاءاللہ والعزیز یہ کام بڑھے گا چلے گا یہ میں ابھی بات میں ارس کروں گا دوسری بات جو میں نے آیت پڑھیا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں موٹی بات ہے بڑھاپہ آئے گا ہمیشہ کی معنی ہوئی بات ہے اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپہ کا تصور نہیں کرتا لیکن بڑھاپہ آنا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوائے غالب اب آناسر معتدال کہا ایک صاحب نے مجھے شیر سنایا تھا ابراہیم صاحب تھے ٹونک کے رہنے والے زوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا اب عصا بنوائیے نخل تمنہ کاٹ کر یہ تمنائے جو ہیں تور العمل نے کٹو اب اب گئی جوانی وہ منگوں والا بھوڑ گیا اور یہ جو تمناؤں کا قودہ ہے اس میں سے لگڑی لے کر عصا پیری بنوائیے اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا درکار ہے بڑھا پیارا شیر ہے زوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا اب عصا بنوائیے نخل تمنہ کاٹ کر ابھی دو تین دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے انہوں نے فارسی کا ہی شیر سنایا بڑا پیارا شیر ہے در جوانی گفتم کہ شیر شیر است اگرچہ پیر بواند جوانی میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ شیر تو شیر ہی ہوتا ہے چاہاں بڑا ہو جائے بڑے ہونے سے اس میں کیا فرق وقت ہو جائے شیر شیر است گرچہ پیر بواند کیوں میں پیری رسیدم جب میں خود پیری اور بڑھا پہ کو پہنچ گیا دیدم تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر بیرست گرچہ شیر بواند بوڑا بوڑا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شیری کیوں نہ ہو تو یہ بڑھا پہ جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے قوائے غالب جو میں نے کہا بڑھا پہ کا عام نتیجہ جسمانی ضعف سب جانتے ہیں لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے یا مجھ پر ہوا ہے وہ ہے یادداشت کی کمزوری ہے اور یہ میں کئی سال سے محسوس کر رہا ہوں کئی سال سے محسوس کر رہا ہوں میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے قوی ہے اس میں کہیں کوئی کبھی نہیں ہے لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے پچھلے پانچ چھ سال کے واقعات مجھے یاد گی رہتے ہیں اشخاص سے ملا ہوں اور دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کئی بار ملاقات ہوئی ہیں نام یاد نہیں آتا تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میمری ہے وہ انپیرڈ ہے اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ این تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گئے اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پناہ بعض وقت ہزار کروڑ پر طبعہ بولے ہوئے الفاظ غائب اب چاہے کتنا ہی زور لگانو وہ لفظ یاد نہیں آئے گا ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود با خود یاد آ جائے گا میرے اس آپریشن سے چند کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی ان میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا میری تقریر میں اب وہ روانی نہیں رہی تھے وہ جو کروس ریفرنسز آیا کرتے تھے جس کے بنا پر ایک مولانا عبدالکریم پاریک صاحب تھے ناکپور کے انڈیا کے مولانا علیمیہ کے خلفہ میں سے انہوں نے تخصیل میں لکھی ہے قرآن وہ ایک مردبہ لاہور آئے تھے تو مجھے بھی ملاقات ہوئی میرا درس بھی سنا پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے جہاں سے چاہے لے لے پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا دامن تم کیا بات کر رہے اس کے بات تو عبدالطریم پارک صاحب کی وہ جو کتاثر تھا وہ صحیح تھا کروس ریفرنسز کہانا القرآن و یفصر و بازو بازا اس میں بہت کمی آگئی ہے بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزیسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارس بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی پچیس برس سے ہوں شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی پاچ برس سے ہوں ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے چار سال پہلے اس کی ایک تاریخ ہے یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈیپریشن انسان میں کبھی تو انشراہ ہوتا ہے ایکٹیویٹی ہوتی ہے سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے گفتگو کے لیے بھاگ پڑھ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے کبھی وہ بجسا جاتا ہے کبھی وہ حرکت کرنے مجھے نہیں چاہتا پڑھا رہے کسی کونے میں سو جائے تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے یہ ویو چلتی ہے اچھا یہ ہے ہر انسان میں جسے ہم آمدوں پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بائی میرا وہ سے بات نہیں تو یہ موڈ کا آف ہو جانا آن ہو جانا یہ عام آدمی بھی ہوتا ہے لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو زیادہ حساس ہو ان میں پھر یہ یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اوچائی زیادہ نیچائی زیادہ اوچائی زیادہ نیچائی اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرس بائی پولر یہ ہمارا خاندانی مرس ہے والی صاحب کا تھا وہ تھا بڑے بھائی کسار احمد صاحب کو ہوا میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا عام طور پر اس کی عمر ہوتی ہے ہوتی تھی تیم تجربے مجھے ہیں والی صاحب کو تیرا برس میں نے اٹنڈ کیا ہے اس بیماری میں سن باون سے پیسٹھ تک جبکہ ان کا انتقال ہوا یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے پچاس برس کے لگ بگ میری عمر جب پچاس برس کے لگ بگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوچ آف ہوتا ہے ایک مرتبہ سن ستر میں میری یاد داشت کئی گھلٹوں کے لیے بلکل ذائب ہو گئی اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا میری کتاب ہے حساب کموبیش جو کیفیت مجھ پر گدری تھی اس کرب کے عالم میں وہ چند گھلٹے مجھ پر گدری تھے میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا آدمی خلاب ہے نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم کچھ بھی نہیں میں جب پچاس برس کا ہوا اور یہ دو ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے پسجد سمن آباد کے اندر تو میں نے ڈاکٹر رشید چوزی صاحب سے وہ میرے والد صاحب کی بھی معالج رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ یہ دینجر زون میں میں داخل ہو گیا ان کا نہیں نہیں آپ کو یہ نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ اللہ کے قطاب کی خدمت کرنا ہے تو ان کی یہ بات تو پارشلی ٹروتھ لکھ لی کہ ستر برس کی عمر میں مجھ پر یہ بیس برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے ریا ستر برس میں ظہور ہوا اس کا ایکسائٹنگ کاس بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ اتنا صدمہ مجھے تھا اگدب بیٹھ گیا اگدب بیٹھ گیا یہ چیز جو ہے ابھی کنٹنیو کر رہی ہے بائی پولر اس کے لیے میں دوا بھی لی رہا ہوں البتہ اس معاملے میں میری ایکسائٹمنٹ جو ہے زیادہ اوپر چلے جانا ہے یہ صرف ایک بار ہوا ہے اللہ کے فضل کرم سے زیادہ جو ہے وہ کچھ بروڈنگ بس غور کرتے رہنا بیٹھے رہنا لیٹھے رہنا وہ جس کا نقشہ حضور کے بارے میں کھنچا گیا ہے یا ایوہ المدسر یا ایوہ المضمن اے کمبل میں لپڑ کر لیٹنے والے اور اے لحاق میں لپڑ کر لیٹنے والے قم فانزر قم اللہ علیہ اللہ علیہ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے اور سورة الالشراح اور سورة الدحا کی جو تفسیر مولانا پانی پتی رحمت اللہ علیہ سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اس میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے کہ دو صورتیں اسی سے متعلق ہیں تصوف کی اسطلاح میں اسے کہتے ہیں قمز اور بست کبھی قمز ہوتا ہے اندر سے گویا کہ بندش لگ گئی ہے کیوں ہوگی ہے کچھ پتہ نہیں کچھ کام کرنے کچھ یہ نہیں چاہرہ اور کبھی بست ہوتا ہے طبیعت اور مزاج کھلا ہوا ہے گفتگو کر کے بھی لطفہ رہا ہے تو یہ قبض اور بست اسی کے لیے پھر آیا ہے علم نشرح لک صدرک انشراح بست جو ہے وہ انشراح ہے بہرحال ایک میرا برز جو ہے وہ یہ ہے اس دوران میں بہت سے دوسرے امراض نے آکر دیرے ڈالے کئی مہینے تک ایسی سخت خانسی رہی مجھے کہ ہر خانسی کے باؤنٹ کے بعد مجھے تھوڑی دیر کی بے ہوشی ہو جاتی تھی ایک مرتبہ اسی طرح کے معاملے میں گوصل خانے میں گرا ہوں سن کوپی اسے کہتے ہیں پھر ایک دفعہ ایٹریل فیبریلیشن دل نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا بیچارے نے کچھ نہیں کہا دیکھیں نا اسی عرصے کے دوران میں یہ ڈپریشن جب زیادہ شدید تھی ایک دفعہ دل بھی گھبرا لینا اور اسے فیبریلیشن کہتے ہیں بجائے اس کے کہ یوں یوں حرکت کرے شروع کر دیتا ہے اسے فیبریلیشن کہتے ہیں جس طرح میری جو بائی پولر ذہنی اور نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کے جینز مجھے وراست میں مل جاتے ہیں پیدائشی طور پر ایسے ہی میری کمر کی تکلیف کے بھی بیج جو ہیں وہ تیس پہ انتیس سال پہلے پڑے تھے مسجد خضرہ سامن آباد بھی میرا درس ہفتے اتوار کی صبح کو ہوتا تھا دو گھنٹے دھائی گھنٹے عام طور پر کبھی کبھی تیس گھنٹے پھر شام کو آثر کے بعد پھر عشاء کے بعد پھر دورانے ہفتہ ہر روز شام کو مغرب کے بعد اور جمعہ کے روز خطاب جمعہ اور اس کے علاوہ درس اور یہ سب کے سب میں چوکڑی مار کر یا زمین پر بیٹھ کر یا کسی چوکی پر بیٹھ کر درس دیتا تھا کمر آگے جھکی رہتی تھی ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ جو بھی فیزیکل اثرات ہیں وہ پیدا ہونے تھے اس زمانے میں مجھ سے مولانا جعفر شاہ پھلواروی رحمت اللہ علیہ اور شیخ سلطان میں جماعت اسلامی کے امیر رہے تھے دونوں نے ایک بات کہی تھی کہ انگریزی محورہ تو یہ ہے کہ کینڈل کو دونوں سائٹس پر بر نہ کرو لیکن آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ دونوں سائٹس کے علاوہ درمیان میں سے بھی جلا رہے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شوق ایک لگن ایک دھن ایک کام کی بنیاد ڈالنا آسان بات نہیں ہوتی میں لگا رہا ریڑ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا کمر میں جسے لو بیک پین کہتے ہیں کوئی دوائیاں کھا لیں کوئی پین کلٹ کھا لیے لیکن یہ کہ اس سے خاص طور پر جو کمر کا نچلا حصہ ہے اس کے جو مہرے ہیں اور ان کے مابین جو انٹر ورٹیبرل ڈسک ہوتی ہے اور سپیس ہوتی ہے وہ نیرو ہوئی اور ڈسک جو ہیں دیجنیٹ ہونا شروع ہوئے تکلیف بڑھتی چلی گئی کام بھی چلتا گیا پہلا ایکیوٹ حملہ مجھ پر ہوا ہے انیس سو پیچاسی میں سارے اسباب تو اندر موجود تھے لیکن ایک ایکسائٹنگ کاس فوری سبب یہ بن گیا کہ شکاگو سے لاہور تک کا سفر میں نے کیا اور اس میں تیس گھنٹے مجھے مسلسل بیٹھنا پڑا شکاگو سے لندن لندن ہیترو ائرپورٹ پر چھے سات گھنٹے انتظار پھر وہاں سے اسلام آباد اسلام آباد میں انتظار لاہور کی فلائٹ اس سے یہ ہے کہ اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ رکو میں جانا مشکل رکو سے اٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل جھکنا جو ہے چلنا بہت مشکل بارال ادویات وغیرہ کھائیں اور اس کے ذریعے سے اس میں میں کارٹیسون کا استعمال بھی کرتا رہا اور کام چلتا رہا اچانک میں گیا کراچی کے دورے پر تو وہاں جو شکل پھر پیدا ہوئی تھی انیس سو پیچاسی میں چار پانچ دن جس حالت میں گدرے ہیں میں اس کا اب بھی تصور کرتا ہوں تو کام چاہتا ہوں شریعت تکلیف کسی کلچین نہیں اس کا معاملہ خاص طور پر دورہ اس لیے ہو گیا تھا میں وہاں مہمان تھا سید سراج الحق صاحب کا محترم کا اب ظاہر باتیں میری وجہ سے انہیں جسمانی تکلیف بھی ہو رہی تھی جس بھی مشقت ہو رہی تھی کوفت ہو رہی تھی وارال وہاں سے مجھے لاہور پھر لایا گیا ہے ایک سٹریچر پر پی آئی اے کی تین سیٹوں کے اوپر سٹریچر لگا اس پر میں آیا یہاں آ کر کچھ انویسٹیگیشن کی کچھ کارٹیسون انجیکشن لگے تو اس طریقے سے وہ بات کچھ دب گئی بشورہ کیا ڈاکٹر مشیر صاحب نیور سرجن ہوتے تھے انہوں نے کہا آپ نہ کرائے اگرچہ معاملہ تو خراب ہے اور یہ تین مہروں کے درمیان جو ہے معاملہ وہ کافی تشویش ناک ہے آپریشن نہ کرائے عدویات وغیرہ سے کچھ ایکسر سائز سے کاف چلائے اس وقت ابھی ایمارائی ایجاد نہیں ہوا تھا سیٹی سکین ہوتا تھا وہ کروایا تو معلوم ہوا کہ لمبر فور اور فائیو اور ایس ون یہ تین مہرے جو ہیں ان کے درمیان کی دسک جو ہیں وہ تقریباً نیجنریٹ ہو چکی ہیں بہرحال اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہوا کام چلتا رہا سن اکانوے سے مجھے گھٹنوں کی درد کی تکلیف شروع ہوئی تو میں نے پین کلرز زیادہ سٹرونگ کھانے شروع کیے اس سے یہ درد بھی دم گیا والا ہوا ہے ہی نہیں کمر میں کچھ ہے ہی نہیں لیکن آج سے کوئی تین چار سال پہلے میں نے جب آپریشن تو کرایا تھا تقریباً سات سال پہلے انیس سو اٹھانوے میں تو اس کے بعد سے میں نے وہ پین کلرز ختم کر دیا اس لیے کہ گردے پر اور بیدے پر ان کا برا اثر ہو رہا تھا لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد آج سے تین چار سال پہلے مجھے تکلیف بڑھنی شروع ہوئی کھڑے ہونا مشکل ہو گیا چلنا مشکل ہو گیا کھڑے ہو کے تقریر کرنا موقوف ہو گیا عام تو بچرہ چلنا ہوتا تھا تو ویل چیئر کے اوپر یہ بات آنکھے تک باڑی رہی سن پانچ کے آغاز میں تکلیف جو ہے یہ زیادہ بڑھی تو پھر ایم آر آئی کرایا گیا اس سے معلوم ہوئے کہ اب تین نہیں چار مہرے انوالڈ ہیں ال تھری ال فور ال فائی و اس ون اور صورتحال بہت تشفیش تھا کہ آپریشن جو ہے وہ لازمی ہے لیکن کچھ خوف تھا آپریشن کا کچھ لوگ بھی دراتے تھے ٹال بٹول سے مقام لیتا رہا وہی دوائیں ہیں وغیرہ پھر کچھ جدید قسم کے ٹونیں ٹوٹ کے بھی ٹرائی کیے کچھ ہومیوپیٹی بھی ٹرائی کی لیکن یہ کہ درد بڑھتا چلا گیا مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی اچانک یہ آج سے چار مہینے پہلے حادثہ ہو گیا بہت شرید درد کی کیفیت تھی اور تین چار روح سے میرا مسجد میں آنا بھی موقوف تھا اور میں وضع بھی نہیں کر سکتا تھا بلکہ تیمم ہی سے نماز بستر پر پڑھ رہا تھا لیکن ہوائی جو ضروریہ کے لیے گیا میں باتھروم وہاں میں کھڑا ہی تھا بھی کہ میرا بایاں گھٹنا ایک دم بیٹھ گیا بینڈ ہو گیا اور میں گر گیا پیچھے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو کوئی جو ہے وہ پریلیسس ہو گیا ہے یا کوئی اور اس قسم کا حادثہ ہو گیا ہے تو اب یہ امرجنسی کی پوزیشن بن گئی اور جو آپریشن ہے وہ فوری طور پر لازمی ہو گیا یہ آپریشن ہے میرا جو انیس نومبر کو سرجی میڈ ہاسپٹل میں ہوا اور ڈاکٹر آمیر عزیز صاحب نے کیا ان کا تھوڑا سا تعرف یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید کے کلاس فیلو ہیں اس اعتبار سے میرا عذب اور احترام ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اپنے والد کا پھر یہ کہ وہ بہت ہی نیک اور دیندار آدمی ہے بہت اچھی داڑی ان کے چہرے پر ہے وہ چہرہ مزین ہے اس کے علاوہ یہ کہ وہ ون یئر کورس ہمارے ہاں سے قرآن ایڈک اکیڈبی سے کر چکے ہیں افغان جہاد وغیرہ میں ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا تین چار مہینے ایف بی آئی کے انڈر انٹیروگیشن رہے ہیں یہ سب کو معلوم ہے بارال انہوں نے آپریشن کیا انہیں اس تاریخ کو نومبر کی اور الحمدللہ کہ یہ آپریشن ہر اعتبار سے کامیاب رہا میں یہاں علا رعوسل اشہاد شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر آمی رزیز کا انہوں نے کوئی اپنی آپریشن فیستو در کنار ہاسپیٹل کے سارے چارجز بھی اپنی جیب سے ادا کیے ایک پیسہ مجھے خرچ نہیں کرنے دی یا میرے کہنے کے باوجود اسرار کے باوجود بلکہ میرے وہ ریڈ کی ہڈی کے منکوں کے دونوں طرف جو پلیٹیں ڈالی گئی ہیں میٹلک زائر بات ہے کہ وہ بہت قیمتی ہوں گی وہ کوئی عام لوہہ تو نہیں ہوتا اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کی ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو کوئی ایڈیشنل دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم بازار سے مگاتے تھے ابارہ خرچ اس پر ہوا ہے ورنہ ایک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں ہونے دیا آپریشن سے میں بہت جلد جو ہے نکل کے آگیا آپریشن کے فوراں بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلیا کہ درد نام کی بھی کوئی شائع ہوتی ہے وہ اتنی انہوں نے پین کلرز وغیرہ دیے ہوئے تھے بہرحال یہ کہ اس کے بعد جب میں گھر پہ منتقل ہوا ہوں اور وہ بھی ظاہر بات ہے سٹریچر پر آیا تھا تو یہاں آ کر پھر کچھ درد تھوڑا بہت جو ہے وہ شروع ہوا پین کلرز کم ہوئے اور یہ خاص طور پر فیزیو تھیرپی ایکسرسائز جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی کہ اور کوئی راج نہیں یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ یہ اس معنی میں پریلیسس نہیں ہے فالج نہیں ہے نہ تو یہ ہے کہ کوئی دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے جسے سٹراؤک کہتے ہیں اور نہ ہی کوئی نرف کٹی ہے البتہ کوئی نرف کچھلی گئی ہے لیکن اب اس کچھلے جانے کی کیفیت سے دوبارہ اس کو اپنے نوربل فنشن کو ریزیوم کرنے میں وقت لگے گا اور اس کے لیے جو ہے فیزیکل ایکسرسائز پٹھوں کی مضبوطی جو ہے یہ بہت ضروری ہے چنانچہ وہ ہوتا رہا پہلے بہت ریگولرلی آتی رہے وہ بھی ڈاکٹر آمیر عزیز صاحب کے یہ اسسسٹنٹس تھے جو آتے رہے اور بغیر کسی فیس کے وہ آئے ہیں اور پہلے متواتر آتے تھے پھر کوئی وقفے وقفے سے آتے رہے اور انہوں نے بھی اپنی کوئی فیس نہیں لی بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ میں رفتہ 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 اس کامل معذوری کی کیفیت سے نکل کر نیم معذوری کی کیفیت میں آگیا ہوں واکر کی مدد سے چل بھی رہا ہوں اور اب میں نے مسجد کے لیے بھی وہ جو میرے لیے سیڑھینگ کا بھی بنی تھی جبکہ میرے گھٹروں میں شدید در تھا چھوٹی چھوٹے سٹیپ سے ان کے ایک طرف ریلنگ تھی دوسری طرف بھی ریلنگ لگوا کر اب میں آسانی سے الحمدللہ کہ مسجد میں جا رہا ہوں پانچ وقت کی دباس پڑھ رہا ہوں اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے یہاں آنا مجھے بہت ہی پہاڑ معلوم ہوتا تھا ہمالیہ پہاڑ قرآن آڈیٹوریم میں چھڑنا لکھ لیے کہ اللہ نے آسانیہ کر دی ہیں بہرحال اس سلسلے میں جو بھی کوئی ڈاکٹر آمیر عزیز صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھیوں نے ان کی ٹیم نے میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ جزیل عطا فرمائے آپ سب بھی ان کے حق میں دعا کریں اب مجھے جو یہ آپریشن سے کچھ میں نکلا ہوں چلنے لگا ہوں سیڈی بھی کچھ چڑھی ہے میں نے تو مجھے بڑا انشراسہ تھا اس لیے پروگرام بھی ہاتھ کا رکھا ہوا تھا لیکن عجیب ہوا ہے کل صبح جو ہے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا یہ بایاں کندہ جو ہے شانہ یہ فریز ہو گیا ہل نہیں سکتا آج کی جو رات ہے وہ میں نے شدید کرد میں گزاری ہے گھرا رہا تھا کہ کل صبح کے لیے دعوت دی ہیں لوگوں کو کہ وہ ہائیں ان سے بات ہوگی خیر اللہ کا شکر ہے کہ فجر کے بعد میں نے کوئی تین گولیاں کھائیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ ترابنگ پین جو ہو رہا تھا وہ اللہ کا فضل ہے کہ کم ہو گیا ہے لیکن یہ کہ اس کی مومنٹ جو ہے لیمیٹڈ ہے بہرحال یہ ہے بڑھاپا میں نے اس بڑھاپے کی کچھ تفاصیل وہ جس طریقے سے وہ مجھ پر وارد ہوا آئے اور اس کے ساتھ جو پھر اضافی آوارد آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تیسری آیت میں نے پڑھی تھی بہت اہم آیت ہے یہ سورہ حج کی آیت ہے طویل آیت ہے میں نے اس کا درمیانی ٹکڑا لیا ہے کہ تم پہلے نطفہ ہوتے ہو پھر وہ علقہ بنتا ہے پھر مزغہ بنتا ہے پھر اس میں جسم کی آزا ظاہر ہوتے ہیں پھر تم بچہ ایک بچے سے معصوم سے ماں کے پیٹ سے برامت ہوتے ہو پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو پھر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جوانی میں یہ جوانی سے اوپر ذرا دھیڑ عمر میں یا آغاز ہی ہے ابھی بڑھا پہ کا اور اللہ نے لے لیا اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارزل العمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں رزیل سے یہ ارزل ہے رزیل یہ تو ہر شان جانتا ہے بہت تھی بری زندگی بہت بری زندگی وہ زندگی کیا ہوتی ہے لیکہ ایلا یعلم امیماد علم شیعہ بڑے سے بڑے عالم جو ہیں اس کے بعد ساب گیا علم گیا ختم ہوا سب بھول گئے سب گیا جس کا میں نے ابتنائی آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ میری یاد داشت پہ سر پڑھا یہ ارزل العمر وہ ہے جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اور وہ اپنے عیزہ و اقاری پر بوجھ بن جاتا ہے اپنی تمام ضروریات کے لئے وہ ان کا محتاج یہاں تک کہ جو حوائج ضروریہ ہیں ان کے لئے بھی دوسروں کا محتاج ہے یہ ارزل العمر ہے جس سے حضور پناہ مانگتے تھے اللہ کا شکر ہے میں ابھی اس ارزل العمر کو نہیں پہنچا ہوں اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی حضور کے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اس ارزل العمر کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی مجھے اٹھا لے میں بوجھ نہ بنوں اگرچہ میں نے اس ارزل العمر کا مزہ دو مرتبہ چکھ لیا ہے اٹھانوے میں جب میرے گھٹک آپریشن ہوا تو چند دن میرے اسی حالت میں گزرے تھے خود نہ ہل سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ پیشاب نہ پاکھانہ کچھ بھی نہیں سب دوسروں کے حوالے تھے اور اب پھر میں نے وہ تو پھر بھی چند دن تھے پانچ شہ سات دنوں میں اور اس مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ مہینوں پر بات گئی ہے تو یہ ارزل العمر کا ایک تماشا مجھے دکھا دیا ہے ویسے ارزل العمر آج کل آپ سنتے رہتے ہوگے الزائیمر ڈیزیز ایک ہے سب یاد دارت ختم صدر ریگل جو بڑا ایکٹر ہوتا تھا پھر صدر ہوا امریکہ کا پھر اس کا جو ہر شروع کا ہے اگر آپ کو معلوم ہے پہچاننا چھوڑ دیا تھا کسی کو بہت عصے تک صرف بیوی کو پہچانتے رہے اس کے بعد وہ وقت بھی آیا اسے کہا جاتا ہے آج کی اسطلاح میں ہیومن ویجیٹیبل بس یہ ہے کہ نلکی لگی ہوئی ہے کھانا دے رہے ہیں اس میں سے اور ریسپیریٹر لگا ہوا ہے اس سے سانس کی کیفیت ہو رہی ہے دل کے لیے بھی کوئی لگا ہوا ہے تو زندہ تو ہے ابھی شیرون پڑا ہوا ہے نہ زندوں میں نہ مردوں میں مردوں سے قریب تر ہے زندوں سے بہت دور ہے پڑا ہوا ہے لیکن بہرحال یہ تو اس پچھلے زمانے میں باتیں نہیں ہوتی تھی لیکن عرض علی العمر جو ہے نکمی عمر بری عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بچائے اور اس سے پہلے اٹھا لیں آپ بھی میری اس دعا پر آمین کریں اب میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے پروگرام کیا ہے میں نے ارس کیا تھا اس کے دو حصے ہیں اس درس کا پروگرام کیا ہے اور میرا ذاتی پروگرام کیا ہے یہ درس الحمدللہ سمہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ جاری رہے گا میں نے ارس کیا تھا کہ نظریاتی تحریکوں کا دار و مدار اشخاص پر نہیں ہوا کرتا ہماری تنظیم کے رفیقہ نے مجھ پر بڑا اتمام حجت کیا مجھے خوابوش کر دیا کہ دارس صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے آپ کھوڑتے رہیں گے کھوڑتے رہیں گے نئے نئے موتی نکلتے رہیں گے نئے نئے ہیرے نکلتے رہیں گے یہ کان کبھی ختم نہیں ہوگی تو آپ کیسے ختم کرنا ہے اس وقت تو لا جواب ہو گیا تھا بعد میں میری سمجھ میں بات آگئی بھئی کان جو ہے پوری کوئی ایک آدمی تو نہیں کھوڑتا ایک نسل کھوڑتی ہے اس کے بعد اگلی نسل کھوڑتی ہے اگر کان واقعی بڑی ہے نسلن بعدہ نسلن اس میں سے نکالیں قرآن کی بات یہ ہے کہ لا تلقضی عجائب ہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی لیکن یہ کہ ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے ایک جنریشن کی ایک لیمیٹیشن ہے تقدیر جی سے کہتے ہیں ایک نسل کی تقدیر ہے ایک فرد کی تقدیر ہے ہر فرد جو ہے یہ نہیں کرے گا کہ وہ آخری ہنتہاں کو پہنچ جائے یہ تو ابھی زمانہ اور کھلے گا ہمارے فیزیکل علوم اور آگے بڑھے گئے ہم انہیں اپنی قائدات میں افاق میں ان کی اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے اور یہ ہوتا چلے جائے گا اس میں جس حد تک میری صلاحیت تھی اور میری جو بھی گنجائش تھی وہ میں اللہ کا فرد سے کر چکا اب یہ اگلی نسل کو شفٹ ہو رہا ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے کہ میرے دونوں کام جو ہیں میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے میری اگلی نسل سے بھال رہی ہے میری اگلی نسل جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے ایک میرے معنوی اولاد ہے اب اللہ کے فضل و کرم سے میں سو کہا کرتا تھا اب میں سمجھتا ہوں سیکروں ایسے لوگ موجود ہیں نوجوان ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں ان میں ڈینٹل سرجنز بھی ہیں ان میں انجینئرز ہیں ان میں فلوسفرز ہیں انہوں نے قرآن کی اس دعوت کو مجھ سے خوب سمجھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور لگے ہوئے دن رات اس کی طرف سے تو مجھے بہت اتمنہ ہے بہت اتمنہ ہے بلکہ یہ کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ کراچی سلسلے میں لاہور پر بازی لے گیا لاہور میں جتنے بھی لوگ زیادہ قریب آئے وہ پھر تنظیم اسلامی کے اندر کھپے گئے وہاں پر یہ ہے کہ چونکہ تنظیم اسلامی کا مرکز تو وہاں نہیں ہے لاہور میں تو وہاں جو لوگ آئے ہیں وہ درد سے قرآن تدریس قرآن بیان القرآن اس میں لگے ہیں اور وہاں کئی اکیڈمیز بن چکی ہیں یہاں تو ایک ہے وہاں بھی پہلے ایک بہت بڑی بریتی چھوٹی چھوٹی کئی اکیڈمیز کراچی کے کئی آبادیوں میں بن چکے ہیں تو ایک تو میری یہ معنوی اولاد ہے ایک میری سلوی اولاد ہے اللہ نے چار بیٹے عطا کیے اور میں آپ گراس کی بات بتاتا ہوں پہلے بھی کبھی بتایا تھا میری ایک دعا مسلسل رہی ہے رمضان میں خاص طور پر حج اور عمرے کے دوران خاص طور پر میں نے جو یہ شوت ہوتے ہیں تواف کے اور جو سعی کے ان میں دعائیں مقرر کر رکھے تھی پہلے چکر میں حمد اللہ کی حمد سماع شکر صرف دوسرے میں درود اور صلاح حضور پر تیسرے میں والدین کے لیے دعا چوتھے میں اولاد کے لیے دعا پھر بقیہ میں اپنے لیے اس میں تعوض بھی ایک پورا چکر تعوض صرف پناہ طرف کرنے کے لیے اور ایک نہیں ہے کہ پھر سوال بھی کیا مانگنا ہے اللہ سے تو یہ جو بچوں کے لیے میں دعا کرتا تھا ان میں خاص طور پر ایک دعا تھی آج میں اس کے الفاظ بھی بتا جاتا ہوں اللہم رب جعل ابنائی کل لہم کہ ابنائی احمد سرہنڈی وولی اللہ الدہلوی رحمہم اللہ علی حسب نسبتی علیہم اللہ میرے بیٹوں کو تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہنڈی کے بیٹے اور شاہ حلی اللہ دہلوی کے بیٹوں کے بانند بنا دے اسی نسبت سے جو نسبت مجھے ان کے ساتھ ہے یہ سمجھ لیجئے اگر مجھے حضرت مجدد سے ایک کروڑ میں ایک کی نسبت ہے نسبت تو ہے نا ہم کس کی طرح نسبت کریں گے ہماری پہلی نسبت حضور کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کھر یہ مجددین امت صحابہ اکرام کے ساتھ نسبتیں ہیں تو اگر مجھے کوئی نسبت ایک کروڑ میں ایک کروڑ میں ایک نسبت کوئی ہے وہی نسبت ان کے بیٹوں سے میرے بیٹوں کی کر دیں یہ دعا ہے نہیں ہے اور میں اتفاق کے بعد چاہ کے شیخ عمر صلی اللہ علیہ کی بھی چار ہی بیٹے تھے شاہ علیہ اللہ کی بھی چار ہی بیٹے مشہور ہوئے بہرحال یہ میری صلبی عداد ہے اور وہ میں دیکھ رہا ہوں میری دعا جو ہے اللہ نے قبول کی ہے لگے وہ ایسی کام کے اندر چار ہو تھوڑی سی کمی میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں اگرچہ وہ اس تحریک کے لئے بہت مفید کام کر رہے ہیں بہت کام کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں صلاحیت انہیں دی ہے شو بیسامو بسر لیکن یہ کہ بیان یہ بیان جو ہے خیرکو من تعلم القرآن و علم اس کی طرف ان کی توجہ بھی مائل نہیں ہوئی اللہ کر دے بہرحال میرا یہ درست آئندہ جو ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید جانی رکھیں گے جیسے تنظیم میں ذمہ داری منتقل ہو گئی عزیزم حافظ آقف سعید پر اس درست قرآن میں میرے جانشین کی حیثیت ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو حاصل ہے مجھے وہ شیر یاد آ رہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اذبر ہو پھر پسر لائقِ میراثِ پیدر کیوں کر ہو میری میراث کیا ہے میری میراث صرف علم اور فکر ہے اور کچھ نہیں میری کوئی جہداد نہیں جو میری اولاد میں تقسیم ہونے والی میرا کوئی بینک پیلس نہیں کی جس کی تقسیم کا سوال پیدا ہو میری کوئی مراث نہیں ہے میں بہت سے لوگوں کو شاید محسوس ہو کہ کچھ میں تعلی ہے یا کچھ تفاقل کا جذبہ آگیا ہے لیکن قرآن مجید کا ایک حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ جو نعمتیں بھی تمہارے رب پر کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں انہیں بیان کرو مجھے ایک نسبت محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ حاصل ہے پھر وہی کہوں گا ایک عرب میں ایک کی نسبت صحیح لیکن ہے ہم کس کی طرف نسبت دیں اپنے آپ کو معاذ اللہ کسی اور کی طرف نسبت کیوں دیں لیکن ایک خصوصی نسبت کیا ہے چالیس برس کی عمر کے بعد حضور نے زندگی کا ایک لمحہ بھی معاش پر صرف نہیں کیا الحمدللہ کی یہی معاملہ میرا رہا ہے اس زمن میں جب میں نے آخری فیصلہ کیا تھا اپنے میڈیکل پریکٹس کو تج دینے کا تو جس قرب میں سے میں گزرا تھا جس سوچ بیچار جو تفکرات سے نہ کوئی جائدات نہ کوئی کچھ نہیں ناثنگ ٹو فال بیک اپ آن اندھے کوئے میں شران مار رہے ہو لیکن اللہ نے توفیق دی میرا ایک لمحہ بھی چالیس برس کی عمر کے بعد جس کو وہ پینتیس برس گزر چکے ہیں معاش کے لئے صرف نہیں بہرحال اللہ نے کبھی فاقہ نہیں دیا ہے بروسہ کر دینا ایک مرتبہ بڑا کڑا کام ہے مشکل ہے سارا امتحان اسی میں اندھے کوئے میں چھلانگ مارو اندھا توقل کرو اس کے ذمہ ہے رزق دینا اس کے ذمہ ہے ہمیں گمان بنی ہوگا کہاں سے ہوگا ضرورت ہے پوری ہوگی ہے اللہ کا شکر ہے بہرحال میری عراست جو میں نے ارز کیا ہے وہ علم اور فکر ہے صرف صرف اور میں نے اپنی پوری زندگی کا یہ جو زندگی ہے جب سے کہ تحریکی کام میں نے شروع کیا اس کا حساب و کتاب جو ہے میں نے کہاں سے کھایا کہاں سے اللہ دے راستہ بنایا کیا حالات تھے جب میں نے یہ اندھے کوئے میں چھلانگ باری یہ میں نے لکھ دیا ہے حسابیں کبھو بیش میری کتاب موجود ہے ساری تفسیر اس کے در میں نے لکھ دی ہے تاکہ یہ محصے ہو جائے جیسا کہ انبیاء کرام کا قول بار بار آتا ہے میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس پر کوئی عجرت مجھے نہیں چاہیے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے تو یہ نسبت بھی مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے کوئی تنخواہ نہیں رہی ہاں کچھ سہولتیں حاصل ہوئی ہیں بہرحال وہ اللہ تعالی کرتا ہے تو میری میراست جو ہے وہ یہی علم اور فکر ہے اور اسی کے لیے اللہ میں اقبال کی اشار سنا رہا ہوں یہی کچھ ہے ساقی بتائے فقیر اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر میرے قافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے میں اپنی اولاد سے سلبی اولاد سے خاص طور پر رمانوی اولاد سے بھی توقع کرتا ہوں کہ یہ جو مدع فقیر انہیں منتقل ہوئی ہے اب وہ اسے قافلہ انسانی کے اندر تقصیب کریں پہنچائیں لٹائیں بانٹیں عزیزم عارف رشید مجھ سے چند باتوں میں مشابہ بھی ہیں میں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی اور کچھ عرصے ڈاکٹری کی بھی بھی چھوڑتی اس تین کے کام کے لیے انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی حالانکہ یہ اس وقت پڑھ رہے تھے جبکہ میرا کام پوری طرح سے شد و مت کے ساتھ میری دعوت میرا پیغام ان کے سامنے آ چکا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی ہم کیا کریں گے پڑھ کر یہ آپ نے ڈاکٹری چھوڑ دی تو میں کیا کروں گا پڑھ کر ہم نے کہا یہی کام کرنا ہے میں نے کہا نہیں بیٹے یہ نہ کرنا پاس کر لے انہوں نے لوگ کہیں گے کہ ناکام ہو گئے تھے بھاگ گئے تھے یا یہ کہ اگر یہ ابھی بھی اس کا دمچھلہ نہیں لگا ہوا ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ذرا حقیقت روزگار کے مارے ہوئے ادھر آ گئے ہیں معلوم ہوئے راستہ کھولا تھا معاشقہ ان کا اس کو چھوڑ کر یہ آئے تو یہ بہتر ہے پھر میں نے ایک بات اور بھی کہی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی شیطانی حرمت ان پر کامیاب ہو جائے رجعت قہقری ہو جائے واپس جانا چاہو تو پھر افسوس کرو گے کہ کوئی افسوس ملے ہوئے کہ میں نے نہیں پڑھا میں مکمل کر لیتا بار آر انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی اور چھوڑی پھر ان کی آواز مجھ سے بہت مشابہ ہے ان کا انداز بیعالمی مجھ سے بہت مشابہ ہے تو میرے بیٹوں میں اس درس قرآن کے اعتبار سے میری جانشینی کے سب سے اہل وہی ہیں اس درس کے بارے میں میرا ایک خیال یہاں آنے تک تھا اب بدلائیں اسی مقت خیال یہ تھا کہ جہاں میرا درس ختم ہوا ہے سورہ مائدہ کے مقام پر وہی سے آگے یہ پک اپ کر لیں اب میری رائے یہ ہے کہ میں وقتاً فوقتاً اس دران میں خود بھی طبیعت کی آبادگی ہو اور انشراح ہو تو یہاں آ کر کبھی مہینے میں ایک بار دو مہینے میں ایک بار تو سورہ مائدہ کی تکمیل تو میں خود کم اس طریقے سے قرآن مجید کی سورتوں کا پہلا گروپ جو ہے وہ میرے ہی درس کی شکل میں ریکارڈ ہو جائے البتہ دوسرا گروپ سورہ اعرام سے شروع ہوتا ہے وہاں سے وہ اپنا درس شروع کر لیں تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا البتہ بہت سے حضرات کو یہ خیال ہے کہ آپ کا پورا درس قرآن ریکارڈ ہو جاتا تو ان کو میں یہ بتا رہا ہوں میرا پورا درس قرآن ریکارڈڈ موجود ہے یہ تو فردی سیکنڈ ٹائم شروع ہوا تھا فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس دور کے کیمرہ اس کیمرہ کے ذریعے سے ریکارڈ ہوا تھا ویڈیو بنے تھے جو سیٹلائٹ پر نہیں جا سکتے ہیں جو ٹی وی کے ذریعے سے جنہیں ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جا سکتا دیکھا تو جا سکتا ویڈیو موجود ہے آڈیو موجود ہے تو گویا کہ میری تقریری تفسیر موجود ہے مکمل موجود ہے جس کو دلچسپی ہے اس کا متعلق کرے اسے سنے میں تحریری مفسد نہیں ہوں تقریر کے اندر میں نے جو بھی کیا ہے کیا اور اب اللہ کے فضل سے سورہ حدید کی جو میری وضاحت ہے وہ ایک کتابی شکل میں آ گئی بہرحال وہ تو موجود ہے اس کی طرف جو بھی رجوع کرنا چاہیں وہ راستہ بند نہیں ہے بہرحال اب ایک تو میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو جانشینی کا منصب حاصل ہو رہا ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کو وہ اس کا حق عدا کر سکے اور آپ کو میرا فکر ملے گا ان کے درس میں یہ بچپن سے میرے ساتھ ہیں یہ دس سال کے تھے جب میں نے یہاں کام شروع کیا اندیس سو پیسٹھ میں اور ہر میرے درس میں میرے ساتھ شریک ہوتے تھے ہر اتبار میں شریک ہوتے تھے ہر جبے میں شریک ہوتے تھے عارف اور عاقف دونوں چنانچہ ان کے تو تحت الشعور کے اندر بھی تہیں لگی ہوئی ہیں میرے فکر کی اور میرے سوچ کی اس اعتبار سے یہ ہے کہ اس کام کا تسلسل رہے گا اس تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی استیلچسپی کو برقرار رکھیں بلکہ پڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں بات اب اگلی منزل تک جا رہی ہے اگلی نسل تک جا رہی ہے تو آپ کی طرف سے بھی اس میں کوشش ہونی چاہیے اب میری دوسری بات کا دوسرا حصہ ہے میں خود اب کیا کرنا چاہتا ہوں جب تک تو نیم معذوری کا بھی کیفیت ہے ابھی ظاہر بات ہے میں ابھی سفر نہیں کر سکتا باہر نہیں جا سکتا اکیڈیمی کے اندر ہی چلنا پھر نہ ہے یا پھر یہ کہ بہت سپیشل جتن کر کے مجھے کہیں لے جائے جا سکتا ہے اس وقت تک تو میں دو کام کروں ایک کے لیے تو خاص طور پر میں آپ سے اس صدا کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ میرے قلم پر سے گراہ کھول دے میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں ایسے میرا لکھا ہوا کم نہیں ہے ہمارا اب لیٹریچر جو ہے کافی بڑی ملتان ہے وہ چھپ رہا ہے ڈلی میں بڑے پیمانے پر چھپ رہا ہے اور بہت اندہ ہماری طبعات سے کہیں بہتر طبعات کے ساتھ چھپ رہا ہے تو اس پہلو سے یہ ہے لیکن یہ کہ بعض اس میں خلا ایسے ہیں جو میں چاہوں نہ کہ پھر کر دوں اور دوسرے یہ کہ میں پشلی تحریروں پر نظر سانی کر دوں وہ جو اقمال نے کہا تھا اگر کسی معاملے میں میرے رائے میں کوئی تبدیلی آئی ہوئی سرسے کے دوران تو میں اسے وہاں ریکارڈ پڑ لے ہوں ایک تو یہ کام ہے جو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے کر سکتا ہوں دوسرا یہ کہ ملاقات ہی میرے پاس بہت آتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا پوری دنیا میں گونچ ہے اس درس کی کوئی کہیں سے چلا رہا ہے کوئی کہیں سے چلا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ گفتگو اور وہ جو انہیں محبت یا کچھ عقیدت درس قرآن کی وجہ سے ہو گئی ہے اسے عمل کے رخ پر ڈالنا کہ بھائی بھاگے آپ کام کرو اور اس عمل کے جو خد و خال ہے ان پر واضح کرنا یہ میں اپنی گفتگو کے ذریعے کر رہا ہوں اس دوروں بھی کرتا رہا ہوں لوگ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں میں واضح کرتا ہوں تو مجھ سے محبت کا تقاضی تو یہ ہے کچھ لوگ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں آکر ہاتھ چومتے ہیں میں کہتے ہیں بھائی یہ نہیں ہے اصل کام یہ ہے تو یہ دو کام تو میں نیم معذوری کی جو کیفیت ہے اس میں بھی کر سکتا ہوں اگر اللہ اس سے نکال دیں اس کے اختیار میں ہے میں اگر موبائل ہو جاؤں پوری طریقے سے سفر بھی کر سکوں جا سکوں آ سکوں تو پھر میرے کرنے کا کام اصل بھی یہ ہے کہ درست قرآن ایک علمی شئے ہے جو اس کا ایسنس ہے جو اس کا پیغام ہے جو اس کی حکمت ہے بنیادی وہ جو میرا بنیادی فکر ہے وہ بہت پختا ہے الحمدللہ سبحانہم اور اس میں میری یاد داشت نے کوئی خرابی پیدا نہیں کیا اس کو میں گھومو پھرو اب بجائے اس کے کہ اتوار جو ہے میرا یہاں فکس ہو گیا حالانکہ دوسری جو پر بھی کوئی اجتبا کرتا ہو تو دن تو اتوار ہی کا بنتا جمعہ میں جا کے آپ تخرید کریں جمعہ میں لوگ آتے ہیں آخری وقت میں بیٹھے لیکن یہ اتوار میں جو بھی آئے گا آئے گا ارادے سے آئے گا تو میں یہ کام جو ہے بنیادی فکر بنیادی دعوت باقی علمی چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں میرا اپنا درس پورا ریکارڈڈ ہے اور یہ بات آگے چلتی رہے گی اس میں تو کبھی کوئی سٹیسس نہیں آئے گا کہیں جاکر بات ختم نہیں ہوگی بڑھتی جائے گی لا تنقضی اجائب ہوں وَلَا يَشْبَعُ بِنُهُ الْعُلَمَاءُ اب میری آخری بات ہے میرے دینی، ملی، تاریخی، سیاسی اور عبرانی فکر کا خلاصہ میرے پچاس سال سے زائد درسے کے متعلق غور و فکر کا حاصل جسے میں نے آج کی اس الودائی نشست جو ہے درس قرآن کے اعتبار سے تو اس کا طوفہ جسے میں قرار دے رہا ہوں اس میں سب سے پہلے ایک شکوا ہے بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، محب ہیں عقیدت مند بھی ہیں جیسا کہ میں نے کہا آکے ہاتھ بھی چمتے ہیں اور اپنے عقیدت کا اصحار کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں میں خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے، روکتا بھی ہوں لیکن افسوس، صد افسوس یہ کہ میرے اصل پیغام پر توجہ نہیں دیتے ہیں میں آپ سے بھی یہ شکوا کر رہا ہوں ہر کسے ازل نے خود شد یار مند، اقبال نے شکوے کیے ہیں تو نابغہ عصر ہر کسے ازل نے خود شد یار مند، ہر شخص اپنے خیال میں میرا گوست بل گئے آئے وَسْدُرُونِ مَن، نَجُسْتَسْرَارِ مَن، میرے اندر سے اس نے میری چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں تلاش کیا تو کیا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں شاعری پڑھ لی اور سر جھوم گیا، سر دھن لیا بس اقبال نے بنا لیا اور اس سے بھی زیادہ جو ہے مَرَا يَارَا غَزَلْخَانِ شَمُرْدَنُ مجھے لوگوں نے ایک غَزَلْخَان سمجھ لیا، شاید سمجھ لیا میں جیس طرح سے مجھے بھی بس ایک مدرنس سے قرآن سمجھ لیا ہے میری اصل زندگی کس کام میں پیتی ہے، میرے اصل مقاسد کیا تھے، میری اصل حدف کیا تھے اور ہے، اللہ کا فضل ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں آیا وہ کیا ہے؟ اس پر توجہ نہیں ہے، اس کو تو میں نے ذریعہ بنایا ہے سازے سخون بہار آئیست میرا مقصد ہے یہ اس امتِ مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے اوٹنیوں نے تڑا لی ہیں اپنی رسیاں ناقہِ بے زمام ہو کر کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہتے ہیں جمع ہو جائیں وہ منزل کے جو اللہ نے ان کے لیے معین کی، رسول نے معین کی اس کی طرف پیش قدمی کریں میرا تو مقصدی ہے بارالا میں اس سمن میں اپنی باتیں آپ سے ارز کروں گا، بہت استثار کے ساتھ دیکھئے جہاں تک تاریخی اور ملی معاملے کا تعلق ہے میں ماضی سے اس وقت صرف نظر کر رہا ہوں کیونکہ بات لمبی بہت ہو جائے البتہ میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ موجود ہے اس کو پڑھئے ماضی کیا ہے ہمارا بنی اسرائیل کا ماضی کیا تھا یہ دو ہی امتیں دنیا میں رہی ہیں امت سابقہ امت موجودہ حاضرہ حال اور مستقبل کے بارے میں جو باتیں میری سامنے آئی ہیں اور یہ آئی ہیں کتاب و سنت اور حدیث کی روشنی میں اور پھر جو اللہ نے تعقل عقل سے کسی چیز کو سمجھنا اس کی جو صلاحیت دی تھی اس کا حاصل کیا ہے نمبر ایک جیسے ایک فرد کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے اس دنیا کی بھی سب سے بڑی حقیقت اس صاح جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے یہ سب دگرگوں ہو جائے گا پہاڑ جو ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ ہائی رائز بیلڈنگز جو ہیں ان کے نام و نشان نہیں رہے گا مارگلہ ٹاور جیسے بیٹھ گیا یا ٹوین ٹاورز امریکہ کے جیسے بیٹھ گیا یہ پوری دنیا ہے قاعن صف صفہ یہ زمین بلکل کھلی چٹھی المہدان میں جائے گا وَزَلْدَلَةُ السَّاعَةُ سورہ حج کی پہلی آیت يَا يُحْنَا سُتَّقُوا رَبَّكُمْ مِنَّا سَلْدَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ حُصِيبٌ وہ آئے گا اس کے ایک وقت کے بعد قیامت آئے گی یہ قیامت نہیں ہے یہ جس کو ہم قیامت کہہ دیتے ہیں یہ قیامت یہ الساعہ ہے جبکہ پوری یہ عالم جو ہے یہ ہلاک ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں اٹھایا جائے گا یہ اٹھایا جانا والا دن قیامت ہے قَعَمَا يَقُومُ قِعَامَتَن قِعَامَن کھڑ تمام انسان زندہ کر دیے جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے یا جہاں جہاں بھی ان کے کچھ بقایاجات کہیں ہیں وہاں سے بھاگے ہوئے چھلے آئیں گے اس کے بعد قیامت کے بعد یوم آخرت جو ہو جائے گا پہلی بات تو یہ سب سے بڑی حقیقت سب سے بڑی حقیقت سب سے بڑی حقیقت اور اب الحمدللہ میری سوچ یہ ہے کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے کلائمکس کو پہنچوئے ہیں بہرحال پہلی بات دوسری بات احادیث نبیہ سے معلوم ہوتا ہے اس قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا پر ہوئے ارضی پر کوئی ایک صاحب ایمان بھی نہیں ہوگا کافت مشرق ذریعی صاحب ایمان جو ہے خاص وقت میں ایک خاص ہوا چلے گی جو ان کے دلوں میں سے ایمان کو نکال کر لے جائے گی ان کی انتغال ہو جائے گا ان کا اور قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ اہل ایمان پر نہیں آئے گا بلکہ صرف کفار و مشرقین پر آئے گا اس سے پہلے ایک دور ہے جبکہ پورے قرآن ارضی پر اللہ کا دین نافذ ہوگا قائم ہوگا خلافت اللہ بن حاجن نبوہ کا نظام قائم ہوگا یہ گویا کہ کلائمکس ہوگا انسان کا انسان کو بنایا گیا تھا خلیفت اللہ فی الارض یہ خلافت اللہ فی الارض اور یہ خلافت اللہ فی الارض جو ہے یہ پوری دنیا پر جائے پورے ارض پر قائم ہو جائے گی تو وہ انسان کا کلائمکس ہے آدم کا کلائمکس ہے یہ ہونا ہے ہو کر رہنا ہے اگرچہ ابھی ہم نہیں سوچ سکتے کہاں سے ہو جائے گا کدھر سے ہو جائے گا حالات تو بہت خراب ہے بہت خراب ہے بہت خراب ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں پرے کہا کے برابر نہیں لیکن ہونا ہے یہ خبر دی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صادق المسلوح یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر سے یہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں البتہ اس سے پہلے عمت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت بڑے بڑے شدائدہ بھی آنے ہیں قیامت اس سے پہلے ایک دور کے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں بچے گا یہ حدیث کے الفاظ ہیں ان کو پہلے ہی موت دیتی جائے بڑی سہل موت اس سے پہلے پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ اللہ کے حکومت خلافت اللہ من حد النبوت اس سے پہلے کا دور جو ہے جس میں ہم ہیں اس وقت یہ مسلمانوں کے لئے شدائد مسائد سلت مسکنت زوف بے وقری بے حیثیتی کمہمبتی بے حمیتی بے زیرتی کا دور ہے یہ دور شروع تو ہو چکا ہے کئی سدیوں سے کئی سدیوں پہلے ہماری حکومت ایک ایک کر کے تاش کے پتوں کی طرح پکھر گئی یورپین کولونیلزم آیا چھا گیا تھوڑی تقریبا سو برس پہلے وہ کولونیل دخت جو بستر تھا وہ لپٹا ہے لیکن اس سے بڑا کا کولونیلزم آ گیا ہے اب اقتصادی کولونیلزم ہے تہذیبی کولونیلزم ہے علمی کولونیلزم ہے اقتصادیات میں تہذیب میں علم میں آج ذلت مسکنت یہ جو دو مرتبہ بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے ذربت علیہم الزلت والمسکنت کسی قوم میں سے ہمت ختم کر دی جائے اندرونی زوف جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے اٹھا کٹھا ہے لیکن وہ نیونسٹینیا کا مریض ہے بھئی آسابی مریض ہے اس کے دم ہے ہی نہیں وہ حال آج اس امت مسلمہ کا ہے ہٹی کٹی تو اتنی ہے کہ ڈیڑھ عرب لیکن حیثیت حسائد کا حسائد سیل یعنی سے سیلاب کے اوپر جھاڑ جھکاڑ آ رہا ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے آگے آگے اس طرح کی اس کی کیفیت ذلت و مسکنت کا عذاب تو کئی صدیوں سے چل رہا ہے اب جو عذاب آ رہا ہے وہ فیزیکل آساب قتل و غارت افغارستان میں ہماری نگاہوں کے سامنے بوا ہے عراق میں ہو رہا ہے اراد اب ٹارگٹ ہے شام ٹارگٹ ہے ایک ٹارگٹ وہ ہے جو ہمارے ہاں زبان پر نہیں آتا ہے اور وہ پاکستان یہ جو ہیں بڑے بڑے عذاب بڑی بڑی جنگیں تباہی ہلاکت پر بادی یہ ابھی آنے والی ہے اس کے اعتبار سے خاص طور پر دو حصے میں کرتا ہوں امت مسلماتے بلکہ تین حصے پہلا حصہ تو یہ ہے عرب اور غیر عرب عرب جو ہیں بہت پریولیشڈ لوگ ہیں ان میں سے حضور تھے اس سے بڑی بات اور کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی بادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے ہمیں تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں عربی زبان سیکھیں تو قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھیں ورنہ زیادہ زیادہ ترجمہ پڑھ لیں اور ترجمہ جو ہے انسپائر کرنے سکتا ہے انسان اب اگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی کولونیالیزم کا بستر ہٹا عراق سے انگریز گئے وہاں سے فرانسیزی چلے گئے وہاں سے اتالوی چلے گئے کسی نے اللہ کے دین کا رخ نہیں کیا رخ کیا ہے تو یا ماسکو کا اور یا ورشنٹن کا ان سے بڑا کرمنل اللہ کے نگاہوں میں کوئی نہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہیں ان پر تو جو عزاہب آنے والا ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں احادیث کے اندر میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا یوں سمجھ لیجئے مبینہ طور پر جو ہولو کاؤس پچھلی صدی میں سابقہ امتِ مستمہ یہود پر آیا تھا اس سے کئی گناہ بڑا ہولو کاؤس عالمِ عرب میں آنے والا باقی جو غیرِ عرب مسلمان ہیں ان میں خاص حیثیت جو ہے وہ پاکستان اور منگلہ دیش کے مسلمان ہیں اور سانوی درجہ میں بھارت کے مسلمان ہیں انہوں نے ایک ملک تقسیم کر آیا اور بڑی خونی تقسیم ہوئی لاکھوں انسان مرے کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ہوئے کس لیے اسلام کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لائے لائے یہ اور کہیں نہیں ہوا یہ جاوہ سوماترہ میں نہیں ہوا یہ کہیں اور نہیں ہوا یہ ایران میں نہیں ہوا یہ کہیں نہیں ہوا بھارت کے مسلمانوں نے سپورٹ کیا اور آزابی دلوادی پاکستان کو اس دو خطوں پر مشتہ ملتا ہے کرو بھائی اب جو ہم پہ گدری سو گدری جو ہم پہ گدرے گی سو گدر جائے گی چھوڑو تو جاو کرو لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا اللہ سے وعدوں کی خلاف ورزی کی ودھاری کی بے وفائی کی اس کی دو سزائے دہم پر آ چکی ہیں ایک عمومی منافقت اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو نفاق دل میں ڈالے گا اللہ یہ سورہ توبہ کی آیات پچھتر چھتر ستتر کا مطالہ کبھی جگہ جاگا آج پوری قوم منافق قوم ہے اللہ ماشاءاللہ ہمارا دستور منافقت کا پلندہ ہے منافق قوم ہوتا تھا بظاہر قانونی طور پر مسلمان حقیقت میں کافر ہیں ہمارے دستور میں قرارداد مقاصد ہیں فلان دفعہ ہیں فلان دفعہ ہیں لیکن حقیقت میں ہم کافر ہیں ومن لم یحکم ممن ذلنہو فاولائکہ ہم الكافرون بنگلہ دیش کا بہت بھی یہی ہے بھارت کے مسلمان تو ان ڈائریکٹ لیس میں مجرم ہیں انہوں نے سپورٹ کیا تھا اصل مجرم جو ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان یہ ہے اس میں جو ہے اس علاج کیا ہے اس کا نکلنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے ایک ہی علاج ہے ایک ہی علاج ہے دنیا کے کسی ایک سائزبل ملک کے اندر کر اسلام کا نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے اور چیلنج کیا جائے come and see with your own eyes this is Islam تب وہ شہادت علم ناس کی ذمہ داری بطور فرض کفایہ ادا ہو جائے پوری امت نہ بھی ایسا کر سکے لیکن امت کا کوئی حصہ کوئی سائزبل ملک یہ کر کے نکھا دے تو یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ہو جائے جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ بھی پڑھ لے تو فرض کفایہ ادا ہو گیا باقی سب لوگ جو بستی کے ہیں وہ اس سے مستثنہ ہو گئے کوئی بھی نہ پڑھے تو سب مجرم سب گناہ دار اس وقت ہم سب گناہ دار لیکن یہ کہ یہ چالیس کروڑ کے قریب مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش میں ہیں تیس کروڑ مسلمان عالم عرب کے ہیں چالیس یہ ہیں باقی اور ہیں مختلف متفرد ستر کروڑ یہ تیسرے درجہ میں ہیں اگر ہم کسی بھی خطے میں وہ اسلام کا نظام قائم کر کے دکھا دیں تو بحثیت امت مسلمہ جو ہمارا فرض منصبی تھا دے تکونو شہداء علی الناس لوگوں پر گواہی دو یہ ہے اللہ کا دین آؤ دیکھو تو اللہ کا یہ عذاب ختم ہوگا صورت حال تبدیل یہ میں نے ذرا عالمی سطح پر بات کی ہے اب آئیے پاکستان میں آج بھی اس کا قائم ہوں کہ پاکستان اسی کام کے لیے قائم ہوا تھا علامہ اقبال کا فکر خاص طور پر سنتیس میں جو ان کا خطبہ علابات اس سے پہلے ان کی شاعری کیا کہنے ہیں اس کے جو سور پھوکا تھا پھر قائد عاظم نے انیس سوڑتیس سے سیتالیس تک جو راگ علاپہ ہے اسلام 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 اس کے نتیجے میں انیس سو چھالیس کے الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کو ایسیت حاصل ہوئی کہ مسلمانہ نے ہند کی واحد نمائنہ جبھا ہے اور یہ اللہ کا اثر میں موجزہ ہے میں نے لکھی ایک کتاب استحقام پاکستان پڑھئے اس کو میں کہتا ہوں پاکستان کا قیام ایک موجزہ ہے موجزہ کیوں ظاہر ہوا کہ ہم نے کہا تھا اے اللہ ہمیں آزادی دے ہندو سے اور انگریز سے تو ہم تیرے دین کا بول بالا کریں خلافت رافتہ کا نظام دنیا تو اتفاہ پھر دکھا دیں میں نے اسی لئے اپنی اس کتاب میں استقام پاکستان میں قرآن اس پاکستان کے قیام کو موجزہ کہا اور قائد عاظم کی شخصیت کے لیے بن لفظ استعمال کیا موجز نمار شخصیت لیکن افسوس اد افسوس کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ اس میں بالکل ناکام ہو گئی وعدہ خلافی کی ہم نے بھی واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر دیا مغربی تہذیب و کلچر کے لیے دروازے کھول دیا امریکہ کی عالمی پالیسیوں کا ایک آلہ ایک آرپن دے جب کل پاکستان کی تاریخ ہے یہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ صرف مشرف کی بات نہیں ہے پوری پاکستان کی تاریخ ہے بہرحال یہ جو سزا کا معاملہ تھا یہ منافقت کی شکل میں تو سزا ہمیں مل گئی اور ایک بہت بڑا وار انیس سو اکتر میں پاکستان دو لقت لاکھوں افراد بارے گئے تیرانوے ہزار ہمارا قیدی اس ہندو کے قید میں گیا جس پر ہم نے کہیں ہزار برس کہیں آٹھ سو برس حکومت کی تھی پاکستان مرشنقی پاکستان پاکستان نہیں رہا بنگلہ دیش لیکن آج سے کچھ بیس سال پہلے جب پاکستان کی عمر چالیس برس ہوا چاہتی تھی قمری حساب سے میرے دل میں امید کا ایک چراح روشن ہوا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں رجائیت امید اور وہ خاص اس حوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کی عمر قرآن مجید کے روشن چالیس برس ہے اسی طرح بنیسائی کی تاریخ میں چالیس برس کا عدد بہت اہم ہے کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھی اس نے تو حضرت موسیٰ کو کورا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے فَذْحَبْ أَلْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَ عَدْدَهَا هُنَا قَاعِدْهُ اللہ نے صدا دی اب یہ چالیس برس تک یہیں بھٹکتے پھریں گے سیرائی تھی کے اندر يَتِيْهُنَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ لیکن چالیس برس کے بعد ایک نئی نسل جو پیدا ہوئی سہرہ میں پلی بڑھی تھی آزادی کی فضا میں سانس لے کر اُبرھی تھی اس نے جنگ کی جوشوا حضرت یوشع علیہ السلام یوشع بن نون اور پھر ان کا دور شروع کابیابی کر تو شاید چالیس برس تک پاکستان بھی سہرائے تیر کے اندر بھٹکتا رہا ہے شاید شاید اللہ کرے اُمید تھی اس اُمید کا مظہر ہے میری کتاب استقام پاکستان کتنوں نے پڑھی ہوگی آپ میں سے میرا خون جگر ہے اس کے اندر اُمید تھی کہ ہوگا انقلاب یہاں آئے گا اللہ کرے گا لیکن چند ہی سال میں اس اُمید کے تار و پود بھی گھر کے رہ گئے وَائِ نَاکَامِ مَتَعِ کَارَوَانْ جَاتا رہا کَارَوَانْ کے دل سے اِسَا سے زیان جاتا سلمانوے میں یہ جو کتاب آئی تھی استقام پاکستان یہ پچاسی چھہاسی میں آئی ہے لٹھی گئی پچاسی میں چھپی چھہاسی میں مانوے میں میری کتاب ہو آئی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا پڑھئے ان کو خدا کے لیے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل میں نے پاکستان کے لیے لکھ دیا یا سنگیز قیفیت تین میں سے کوئی ایک انجام اس کا ہوگا ایک تو یہ ہے جس کے کوئی آثار نہیں کہیں نظر نہیں آ رہے کوئی امید کی کرن نہیں کہ اس امت مسلمہ باکستانیہ کو قوم یونس کی طرح توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے اور عذاب ٹل جائے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں لیکن کوئی امید کے آثار نظر نہیں آ رہے بہرحال ایک ممکنہ بات ہے دوسرا یہ کہ کوئی بڑا جھٹکہ لگے انیس سو اکتر والا اس کو حمل مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا تھا یہاں محسوس کر کے لوگ جان جائے یہ بھی بڑی کامیابی ہو اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون ست ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اور تیسرا میں نے لکھا ہے آج بھی پڑھ لیجئے سن بانوے کی چھپی ہوئی کتاب تیسرا امکان یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو فتح کرے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کرے اپنی ایک ہزار سالہ غلامی کا پورا انتقام اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے بعد لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ایمان لائیں گے اور فتنہ تاتار کی تاریخ دوبارہ دورائی جائے گی کروڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں قتل ہوا کروڑوں پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا وہ مسلمان ہو گئے اور پھر عظیم ترین مملکت دوری دنیا کے اندر ان ترکوں نے قائم کی ترکان تیموری ہندوستان ترکان صفوی ایران اور ترکان عثمانی کی تو کیا بات ہے اناتولیا سے شروع ہو کر ترکی جو ہے اس کا بھی ایشیای حصہ صرف ان کے پاس تھا پھر جو ان کا فتوحات ہوئی ہے یورپ کا تقریباً آدھا مشرقی یورپ ان کے تحت تھا ہے آیاں فتنہ تحتار کے افثانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے وہی جو قاتل تھے سب فلک تھے پورے پورے شہر کے لوگوں کی آبادی کو قتی کر کے اور ان کی گردنیں علیدہ کر کے ان گردنوں کو سروں کو سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس کے اوپر تخت جمع کر ایک تحتاری وحشی سردار شراب پیرا چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں بہرحال یہ تین جو آپشنز میں نے اس سن بانوے میں کہے تھے آج بھی میری کتاب میں موجود ہیں انہیں پڑھ لی جائے اور بدقسمتی سمہ بدقسمتی سمہ بدقسمتی آج حالات اس سے بھی زیادہ دور جا چکے آج سے دو یا دھائی سال پہلے میں نے یہ تقریریں کی تھی دو آپ نے وہ بھی نہیں پڑھ ہوں ایک تو عالمی سطح پر موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل رہا ہے اور ایک پاکستان کے وجود کو لاہی خطرات و خطشات حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا اس میں عنوان کچھ اور تھا کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے ہاں اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلبہ ہے پاکستان کے مستقبل اور موجود کے بارے تین سال پہلے کی بات جو کہ تو قائم جس میں کوئی فرض نہیں پڑھا معنن پاکستان ختم ہو چکا ہے ایک انڈیپینڈنٹ سوورن سٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے آپ اب اس وقت جو ہیں امریکہ کے لے پاڑک ہیں اللہ اللہ خیر سکتا شروع سے جو چیز سلیہ آ رہی تھی وہ اب اپنے کلائیمس کو پہنچ چکی برش صاحب کیا کر کے گئے ہیں کشمیر بھول جاؤ ذکر بھی نہیں نہ انڈیا میں ذکر کیا نہیں آگیا ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے بھارت سے معاہدہ ہوا ہے تم سے نہیں ہو سکتا بھارت بہت بڑی شہر آج سے کوئی چالیس سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا اس وقت سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ کی بات کر رہا سیر کے لیے گئے تھے میرے ایک حملان اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجنئر تھے پاک پی وڈی کے انہوں نے دعوت دی تھی آپ میں یہاں ہوں سیر گرا لیے ڈھاکہ اور مختلف جگہیں چٹرگانگ چوٹرگرام جیسے کہتے ہیں وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب میں وہ اب امریکہ جا چکے ہیں وہیں کیا بات ہو گئے پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خبیر تھا انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت تیش آیا تھا جملہ سنیئے انڈیا is a very great country and پاکستان is only a nuisance to it انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا بھارت ایک بہت بڑا بہت اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے آج یہ جملہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے نگاہوں کے ساتھ اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو پہنچ لگے رہے اپنے دھندوں میں کاروبار میں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی ہے فلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں گوا ہے مدھم پڑ گیا ہے ٹم ٹمہ رہا ہے لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ چار سو برس کی تاریخ ہے بھارت کی اندستان کی جس کے کوئی بنتق کی تقاضی نظر آتی ہے اور مستقبل کی پیش انگوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل حال میں نہیں کچھ نہیں اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے اول تو چین آپ کو بھاس ڈالے گا نہیں ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں وہ اپنی ایکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے ثانیہ نگر آپ کی کوئی پیشرفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے دوڑوں طرف سے اب آپ شکنجے میں ہیں وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے کرزہی کے بیانات سنیے یہ کون اس ماسٹرز وائس ہے وہ یہ اس کی بات نہیں ہے یہ یہ مشکی بات ہے مشہ سے کچھ باتیں یہاں آکے کر دی تھی کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی تھوڑ کر سہی آج سے دو تین مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم زکی صاحب کا جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا لکھ کے رکھ لو ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کریں اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنہ اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ پھر یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لئے یہ تو کانٹا ہوگا پھر دربیان میں بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا امید ہے کہ شاید کوئی موجزہ اللہ تعالیٰ کے درست پاکستان کے قیام بھی موجزہ تھا اور پھر تاتاریوں کا موجزہ کچھ تھا تو اب بھی موجزہ ہو سکتا ہے تاتاریوں کی تاریخ دورائی جا سکتی ہے اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہوگا چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان اور یہ پیشنگوئی شاہ علی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے دیکھیں ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو ڈچلی ذات کا شدورڈ کاس کا شدروں کا نہیں اونچی ذات کے ہندو کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کر لے اب آئیے آخری کلائمکس یہ تو حالات ہیں تاریخ کا رخ ہے جا رہا ہے پاکستان کدہ جا رہا میں روپ نہیں سکتا آپ روپ نہیں سکتے ہماری جو بھی غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں وعدہ خلافیاں ہیں ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے ہم اس کے مستعق ہیں ہم کوئی شکوانی کر سکتے ہیں اصل مسئلہ فرد کا ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت اور دوسری سب سے بڑی حقیقت آخرت ایک فرد جو ہے وہ اپنی آقمت کیسے درست کریں تاریخ کے دھارے کا رخ بورنا تو میرے لیے یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے ہاں اللہ جب چاہے وہ گھاس کے تنکوں سے بھی کروا سکتا ہے اب آبیل کی چوچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ہاتھیوں کو اور پورے ابراہ کے لشکر کو ہلاک کر سکتا اس کی ہے خدرت ہے لیکن انفرادی نجات میں ہوں میری قبر ہے میرے ساتھ میں ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کے حصول کے لیے دو شرطیں ہیں ایمان اور عمل صالح ایمان بھی قانونی ایمان نہیں جس کی بنا پر آپ مسلمان کہلاتے ہیں قانونی طور پر تو سب مسلمان ہیں کاف جو زانی ہے شرابی ہے بدماش ہے چور ہے اچکہ ہے ڈاکو ہے سود کھاتا ہے کچھ بھی کرتا ہے مسلمان تو ہے حقیقی ایمان دل والا ایمان نور قلب بن جائے وہ ایمان ترکار ہے اس کے بغیر نجات نہیں ہے اور اس کا ذریعہ قرآن حکیم ہے پڑھو پڑھاؤ سیکھو سکھاؤ پھیلاؤ جو میں نے ارز کیا ویسے تو زندگی کے چالیس سال تو میں نے اتوار کے درس کے بارے میں کہے تھے میں تو یہ کام کر رہا ہوں انیس برس کی اوبر سے میڈیکل کالج کے طالب ہوں کی ایسے درس قرآن یہ ایمان حقیقی قرآن سے ملے گا یہ ہماری تحریک کا میرے کام کا میری جد و جہد کا زندگی کی جو بھی میری سعی اور مسعی ہیں اس کا ایک حصہ ہے قرآن انجمل خداب القرآن حلقہ آئے متعانہ قرآن قرآن اکیڈمیز قرآن کالج قرآنی تربیت گاہیں قرآن کانفرنسیں یہ نام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تازہ کیا ایک وقت تھا کہ پورے شہر اللہ آب میرے سیوہ کوئی اور قابی کر ہی نہیں دیا تھا اب اللہ کا شکر ہے بہت سے ادارے ہیں ترجمہ قرآن کے قرآن ادارے بنے ہوئے ہیں اور چار چار چھے چھے مہینے کے کورسز کا اعلان ہوتا رہتا ہے الہدہ خواتین کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے اگرچہ ان چیزوں کے اندر وہ انقلابی رنگ نہیں ہے بہرحال ہے کچھ تو پیدا ہوگا عمل سالے کا جو تصور ہمارا ہے اس کے لیے لفظ ہے فرض ویسے تو اس سے آگے ہیں نوافل ہیں مستحبات ہیں فرض اس پر نجات کا دار و مدار البتہ یہ فرض کیا ہے یہ سمجھ لیجئے سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے کہ ان کا تصور ہمارا محدود ہو گیا ہے نماز روضہ حج زکاة فرض کوئی کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے کوئی نہ کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے کتا ہی ہے میری بنی کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیو ہے تو فرض ایک فرض جس کا تعلق قانونی اسلام سے نہیں ہے حقیقی ایمان سے ہے وہ ہے جہاد فی صبیل اللہ جس کے بغیر نجات نہیں ہے اس لئے کہ ایمان کا نازمی تقاظب وہ ہے جہاد فی صبیل اللہ یہ نہیں کریں گے تو نجات نہیں ہے ایمان کا تقاظب وہ ہے حقیقی ایمان کا تقاظب وہ ہے اسلام کے ارکان یہی ہے كلمہ شهادت نماز روضہ حج حج سکار یہ اسلام کے ارکان ایمان کا رکنِ عظم と رکنِ رکی جہاد فی صبیل اللہ اس کے تین پہلا جہاد نفس کے خلاف معاشرے کے خلاف شیطان کے خلاف تاکہ آپ واقعی اللہ کے بندے بن جائیں اس کی اطاعت اور عبادت کا حق ادا کریں یہ پہلا کام مکبل اطاعت آپ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ باطل نظام آپ کے سر پر ہے سود کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں فضاء کے اندر موجود ہے جو میرے سانس کے ساتھ میرے اندر جا رہا ہے چور کا آپ ہاتھ نہیں کار سکتے جب تک کہ وہ نظام پائیں لہذا ہماری بندگی جو ہے نہ بندگی میری بندگی ہے ہماری بندگی جزوی ہے لیکن جس حد تک بھی اللہ کے احکام پر آپ عمل پیرا ہو سکیں اور نہ کریں تو آپ مجرم جس حکم پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں عمل پیرا ہو جائے اور جو قبیل ہے جائے گی اس کا ایک کفارہ ہے جو میں بعد میں بیان کرتا ہوں پہلا فرض یہ ہے اسی میں نماز آگئی روزے آگئی حج آگئی زکاة آگئی حرام خوری سے بچنا آگئی حلال پر اکتفا کرنا آگئی ساری چیزیں آجائیں گے دوسرا فرض ہے دعوت و تبلیغ اب اسی کی دعوت دو اسی کی طرف بلاؤ اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو انٹرلیکچول ہے وہ انٹرلیکچول کو دعوت دے جو عام پڑھا لکھا آدمی ہے وہ عام پڑھے لکھا آدمیوں کو دعوت دے جو جاہل ہے وہ بھی دعوت دے وہ لوگوں کے سامنے روئے بھائیوں میں تو بھی زندگی کما پیٹھا لیکن تمہارے اندر ابھی دم ہے دین سیکھو اور سکھاؤ پڑھو اور پڑھاؤ سمجھو اور سمجھاؤ خیرکو من تعلم القرآن و علم اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ کا ایمان موجود نہیں ہے اس پر میرے دروس اس پر پورا منتخب نصاب قرآن مجید کا جس کے بارہاں درس دیئے ہیں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا قرآن سے کہا ہے میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے ایک ایک لفظ قرآن سے ثابت کیا ہے قرآن ہی سے بیان کیا ہے نمبر تین اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہود کرو یہ سب سے کٹھن سب سے اونچی منسل ہے اور یہی کفارہ ہوگا جو تمہاری اپنی عبادت اور اطاعت کے اندر کمی ہے قائم کرنے کی جد و جہود کروگے جان کھپاؤگے مال کھپاؤگے یہ کفارہ ہو جائے گا اس کمی کا جیسے آپ نے کوئی قسم کھائی تھی توڑ دی تو کفارہ ہے نا کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا تو کفارہ ہے ساٹھ روزہ متواتل رکھتی کفارے ہیں تو یہ جو میرے اندر سوٹ جا رہا ہے اور یہ جو میں ایسے نظام میں رہ رہا ہوں سانس لے رہا ہوں جہاں اسلام غالب نہیں ہے کفر ہے شرک ہے اس اقامت دین کی جد و جہود فرض ہے فرض ہے فرض کاش کہ میری یہ بات آپ کے دنوں کے نیچے اتر جائے ورنہ بات وہی ہوگی کہ ہر کسے ازرن شد ازرن خود شد یار من وزدرون من نجست اصرار من یہ جد و جہود کبھی سوچ گئے تو صحیح مجھے باولے کتے نے کٹا تھا میں نے اپنی بیڈیکل پریکٹس چھوڑی تھی بائی میں مولوی نہیں تھا کہ دل سے قرآن میرا کام ہو یہ ایک تحریک تھی اس کے مقاصد تھے اس کا ذریعہ یہ تھا قرآن کے ذریعہ ایمان پیدا کر ہوتا کہ ایمان کے ذریعہ سے جہاد نہ گاؤ اس کے لئے زندگی کھپائی ہے اب اس کی جو شرائط ہیں کہ قامت دین کی جد و جہود کے اس میں سے پہلی شرط جماعت یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا خود اپنی اصلاح اکیلے ہو سکتی ہے اگرچہ کوئی آپ کو ماحول اچھا مل جائے تو آسانی ہو جائے گی دیکن اکیلے بھی ہو سکتی ہیں دعوت تبلیغ تعلیم یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہے حضرت نوست انفرادی طور پر ان نو سو مرس تک دعوت دیتے رہے اور اس کے لیے ادارے بھی قائم ہو سکتے ہیں انجمنے قائم ہو سکتے ہیں فاؤنڈیشنز قائم ہو سکتے ہیں پابلشنگ ہاؤسز قائم ہو سکتے ہیں سمو بسر کے نظام قائم ہو سکتے ہیں ادارے انسٹیوشنز انجمنے ایسوسییشنز لیکن اس تیسرے لیون پر آ کر جماعت لا اسلام الا بی جماعہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اس کی بنیاد بیعت عورتوں کے بیعت قرآن مجید میں موجود ہے مردوں کی بیعت کا ذکر ہے لیکن حدیث کے اندر اس کے الفاظ ہیں جماعت لا اسلام الا بی جماعہ انی آمرکم بخمسن بالجماعت والسمع والطاعت والحجرت والجہات یوں سمجھ لیجئے جس نے یہ سمجھ لیا کہ اقامت دین کی جد و جہود فرض ہے اسے جاننا چاہیے کہ اس کے لیے التظام جماعت فرض ہے میری سوچ یہ ہے خدا کے لیے سمجھ لیجئے علمی نکات اپنی جگہ ہیں قرآن مجید کی حکمتوں کی باریکیاں اپنی جگہ ہیں ان کا تو کوئی احاطہ کری نہیں سکتا اس کا ایسنس کیا ہے اس کا ترسٹ کیا ہے وہ چاہتا کیا ہے وہ کس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے کس چیز کو مرکز بناتا ہے اس کو سمجھ لیے اقامت دین کی جد و جہود فرض اس کے لیے التظام جماعت فرض فرض اور دیکھئے فرض کے بارے میں جان لیجئے ایک فرض کا تاریخ تمام فرائض کا تاریخ ہے اگر ایک شخص کہتا ہے نماز تو میں پڑھوں گا پنی وقت پڑھوں گا روزہ نہیں رکھوں گا بھئی ختم نماز بھی گئی روزہ بھی فرض ہے نمضان کا روزہ فرض ہے صاحبِ استطاعت اگر حج نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی کفر سے تعمیر کیا گیا فرض ہے ادا کرو زکاعت نہیں دیتا ہے تو کیا ہے اس سے خلاف جہاد کیا گیا انہیں مرتب منا گیا تو ایک فرض کی جو ہے انکار یا اس کا ترک وہ پورے دین کا ترک ہے اس نے اورگینی کھول اقابت دین کی جد و جہد کی فرضیت پھر اس کے لئے التظام جماعت کی فرضیت البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا جماعت آپ کو تلاش کرنی پڑے گی خود جماعت بنانا آسان نہیں ہے دانتوں پسینہ آتا ہے جماعت بنانے دی لیکن چلتا ہوا قافلہ مل جائے تو چا کہنے اللہ کا فضل اللہ کا کرم ایک جماعت ہے لیکن اب آپ کے لئے کیا ہے کئی جماعتیں کیا کریں میں اس کا ایک جواب دیا کرتا ہوں بھائی آپ کے پاؤں کو جوتے کی ضرورت ہے نا آپ یہ کہہ کر گھر میں نہیں بیٹھ رہتے کہ پتہ نہیں جوتا صحیح کہاں ملتا ہے کسی زمانے میں تو وہ گتے کا ہی سوال لگا دیتے تھے کہاں سے ٹھیک ملتا ہے ابھی کیا پتہ تو کیا آپ جوتا نہیں خریدیں گے آپ جائیں گے بازار دیکھیں گے ملڈی دیکھیں گے دکانے دیکھیں گے ٹیم تے کمپیر کریں گے یہ ذرا موڈ پر روڈ کے دیکھیں گے پھر خریدیں گے اس اس نیسیسٹی جماعتوں کو آپ سٹڈی کریں یہ بھی آپ کا جہاد ہے جماعت کی تلاش البتہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ چار اوصحاف دیکھئے استعمال کے اندر نمبر ایک اس کا ڈیکلیرڈ گول اقامت دین نظام کو بدلنا اسلام کے پورے نظام کو قائم کرنا یہ ڈیکلیرڈ گول ہونا چاہیے اعلانیہ مقصد اور حدف نمبر دو اس کا ڈسیبلن ہونا چاہیے وہ سمعطاعت جس کی بعت حضور نے لی تھی سنو اور عمل کرو حضور کے لیے وہ ایبسولیوٹ لی تھی جو حکم دے ماننا ہے غلطی کا امکانی نہیں نبی ہے معصوم ہے اب یہ ہوگا کہ سنو اور اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو معروف سمعطاعت فی المعروف لیکن ہوگی سمعطاعت لسن نبی ہے there's not to reason why there's but to do and die فوج کا ڈسیبلن کیا ہوتا ہے سپاہی پوچھے افسر سے جناب آپ یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں کیا ہوا وہ فوج ہوگی جو حکم دیا کرو do and die یہ جماعت اس نظم کے ساتھ اور اس نظم کے لیے بنیاد بعد دنیاوی تلی تنظیمیں اسسیسیشنز پولیٹیکل آرگنائزیشنز اور چارانے کی ممبری والی تنظیمیں سیاسی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں فلاحی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں محض تبلیغی تنظیم کچھ اور ہوتی ہے نہیں یہ حزب اللہ کی بنیاد بعت سم و طاعت فی المعروف تو میں بیان کر رہا تھا نمبر ایک ڈیکلیرڈ گول اقامت دین دین کے پورے نظام کو قائم کرنا نمبر دو ڈسپلن سم و طاعت نمبر تین ان سے پوچھئے کہ آپ کی میتھوڈالوجی کیا ہے کس طریقے سے آپ دین قائم کرنا چاہتے ہیں الیکشن کے ذریعے ایجیٹیشن کے ذریعے گوریلا وارفیر کے ذریعے فوج میں مغاوت کرانے کے ذریعے کون سرہ صاحب اگر آپ کا راستہ حضور کی صیدت سے ماخوض نہیں ہے تو منزل تک پہنچنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں you'll be lost یہ کان تمام انبیاء اور رسول کی تاریخ میں صرف حضور کے دستے مبارک سے ہوا ہے صرف اب بھی ہونا ہے جس کی خبر میں آپ کو دے چکا ہوں پوری دنیا پر ہونا ہے کہیں سے شروع ہوگا پھر پوری دنیا تک پہلے گا یہ دیوئی خبر ہے محمد الرسول اللہ کی وہ صادق المسلوق وہ سچے ہیں ان کی سچائی پر اللہ گواہ ہے پوری قائدات گواہ ہے اور انسانی گواہ ہے تو ہونا ہے لیکن ہوگا اسی طریقے سے اس امت کا آغاز حضور اور خلافت راشتہ اس کا اختتام پھر آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین اور خلافت کا نظام آئے گا یہ اول ہے وہ آخر ہے درمیان میں جو کچھ ہے وہ میں نے چھوڑ دیا تھا آج کی مفتبول سے لیکن جس طریقے سے جس عمل سے جس طریقے کار سے وہ پہلے بندل سر ہوئی تھی اسی سے ہوگی مانگے تانگے کہ مستعار ادھر سے مانگ لیا ادھر سے سیکھ لیا ادھر سے لے لیا ادھر سے لے لیا اس سے یہ کام نہیں ہوگا چاہے خلوص کی انتہا ہو خلوص اپنی جگہ ہے خلوص کا عجر آخرت نہیں ملے گا لیکن اگر طریقے محمد ہی اور طریقے کار اور منحج محمد ہی اگر اختیار نہیں کیا ہے تو کامیات نہیں ہوگیا اس کے لیے میری کتاب خدا کے لیے پڑھئے منحج انقلاب نبوی اور چھوٹی سی ایک کتاب بھی ہے اس کا خلاصہ رسول انقلاب کا طریق انقلاب رسول انقلاب ایک ہی ہے تمام رسولوں میں جن کے ہاتھوں انقلاب آیا ہے پوری دنیا مہنتی ہے عظیم ترین انقلاب آیا ہے میں تو ایک جملہ نقل کیا گھتا وہ برنارد شاہ کا نے گاندھی کے بارے میں کہا تھا سیاستدانوں میں تو وہ لگتا ہے کوئی مہاتنہ ہے کوئی روحانی آدمی ہے سینٹ ہے سادو ہے ان کے اندر وہ پولیٹیشن ہیں تو میرا یہ جملہ ہے میں اس درسے کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے اللہ سے معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں حضور کی شان شایع یہ بات نہیں بنتی ہے لیکن یہ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں تاریخ انسانی میں جتنے انقلاب آئے ہیں اسے سب سے بڑا انقلاب محمد نے برپا کیا اور تاریخ انسانی میں جتنے نبی اور رسول آئے ہیں ان میں سب سے بڑے نبی اور رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو منہج انقلاب نبوی چوتھے چیز جو بھی جمعات ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اس کی قیادت کے قریب جا کر دیکھئے دیکھئے نہیں سونجئے یہ سونجلہ بھی میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کو آپ ای ایس بھی کہتے ہیں ایکسٹرا سنسری پرسیپشن قریب جا کر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آیا ان قائدین کے اندر خلوص اور اخلاص ہے یا یہ دکانداری ہے لیکن اس میں میں نے کہا قائدین کے پاس اس لیے کہ پیچھے چلنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا حضور کے پیچھے چلنے والوں میں بضاہ منافقین بھی تھے مسلمان تو شمار ہوتے تھے مسجد نبی میں نمازیں تو پڑھتے تھے ان کا سردار پہلی سب میں ہوتا تھا اور کھڑے ہو کر تلقیم کرتا تھا حضور کے ختمے سے پہلے کہ لوگوں غور سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں جبکہ وہ نہیں مانتا تھا اللہ کا رسول جھوٹ تھا اذا جاک المنافقون قالوا نشہدو انکل رسول اللہ واللہ یعلمو انکل رسول واللہ یشہدو ان المنافقین الکاسبون تو چوتھی چیز یہ ہے کہ سنو کیے یہ چار چیزیں اگر کسی جماعت میں تیتیس فیصد پاس مارکس کی حد تک بھی نظر آ جائیں چاروں اس جماعت میں شامل ہونا فرض ہے میں فرض کے لیس کی تقرار کر رہا ہوں خدا کے لیے with all emphasis at my command جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میرا الودائی خطاب ہے میرا تحفہ ہے جو میں دے رہا ہوں مختصر الفاظ میں میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو میری بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی جو دو دو دھائی دھائی گھنٹے کی تقریروں میں ایک ایک موضوع پر بات ہوئی ہے میں نے آج سب کون کو جماعت لیا بہرحال اگر تو جماعت مل جائے تو اسے اپنے لیے نعمت سمجھئے اللہ کا فضل سمجھئے اللہ کا کرم سمجھئے یہ الفاظ میں نے انیس سوت چوون کے آخر میں جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست دیتے ہوئے لکھی تھی کہ میں جماعت اسلامی کے وجود کو اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ قافلہ چل رہا ہے جس میں میں شامل ہو کر اپنے دینی فرائض بشبول اقامت دین کی جتو جہود کے اس کے ادائیگی کر سکتا نہ ہوتی تو خود کو جماعت بدانا آسان کام نہیں ہے لیکن میں آخری بات کہہ دوں فرض کیجئے کہ آپ ان چار چیزوں کے حوالے سے ساری جماعتوں کو ریجٹ کر دیں جماعت اسلامی میں یہ خرابی تنظیم اسلامی میں یہ خرابی جے یو آئی میں یہ خرابی جے یو پی میں یہ خرابی تبلیغی جماعت میں یہ خرابی فلا میں یہ شارٹ کبی فلا میں یہ تقصیر تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کھڑے ہوں جماعت بنائیں فرض کیجئے آپ کی طرف ایک آدمی آتا ہے کوئی بات نہیں ایک اکیلہ دو جماعت ایک امام ایک مختلی جماعت آپ کو ثواب مل جائے نبی بھی ایسے گذرے ان کے ساتھ کوئی نہیں آئے کوئی بروا نہیں کیا آجاب کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع کر دیں لوگ آ جائیں لیکن جماعت کے بار اسلام نہیں لا اسلام الا بھی جماع اور بیعت کے لئے آیا جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا وہ جاہلیت کی بہت مرا اسلام کی بہت نہیں مرا اس اعتبار سے پھر آدمی خود کھڑا ہو بارحال یہ چیزیں ہیں ان کے لئے اب یہ کہ اگر آپ کی کوششوں کو کچھ کامیابی نظر آ رہی ہو اللہ کا فضل سمجھئے کہ آپ کی طاقت اور صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے اللہ کی توفیق نہیں آئے کوئی بروا نہیں قطعا کوئی بروا نہیں اگر آپ لگے رہے لگے رہے لگے رہے تو دریہ میں کوئی تبدیلی آئے نہ آئے آپ کی آقبت سور جائے گی آپ انڈا کے ہاں جا کے سرخ رو ہو جائے گی بشرت ہے کہ اپنا سب کچھ لاکر ڈال دیا ہوں محض انگلی کٹا کر جو ہے شہید نہ مل جائے محض کسی جماعت کا خاف فارم پور کر کے نہ سمجھے کہ بس پہنچ گئے وہ تو انٹری ہے اب اس کے بعد آپ نے اس میں کتنی بہدر ڈالی ہے کتنا وقت صرف کیا ہے کتنا اپنا خون جلایا ہے کتنی اپنی نیندیں حرام کی ہیں کتنا اپنا پیسہ لگائی ہے تو اللہ جانتا ہے کتنی اپنی اولاد کو اس کام کے لئے تیار کیا ہے اس کے اعتبار سے مداری جھو گے مراتب ہوں گے اونچے سے اونچے مراتب اونچے سے اونچے بہرحال یہ ہے ہماری کامیابی ابھی ہم نے پڑھا تھا اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے دنیا میں قائم ہو اگر کجروہ انجم آسمہ تیرا ہے یا میرا یہ سارا معاملہ اللہ کا ہے اس کی حکمت ہے ابراہیم کے ہاتھ تو نہیں ہوا خلیل اللہ ہے امام الناس ہے ابو الانبیاء ہے انقلاب تو نہیں آگیا ہے موسیٰ کے ہاتھ تو نہیں ہوا جن کے ذکر پر ایک بٹا تیرہ قرآن پانچ سو پچاس آیت قرآن کی حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہیں چلے گئے دنیا سے خالی ہاتھ خالی ہاتھ اس معنی میں حالانکہ اگر اس وقت ان کی قوم جو ہے انکار نہ کرتی جنگ کرتے تو اسی وقت اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے لیکن انکار کیا تو چالیس برس کے لیے ارجع مقدس حرام یتی ہونا فی اللہ بہرحال یہ کام ہوا ہے سید المرسلین آخر الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہمارے لیے بھی نجات کا یہ راستہ کھلا ہوا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں محنت چاہیے ڈیٹرمنیشن چاہیے عظم مصمم چاہیے باقی ذات راہ اللہ فرام کرے گا اور آخرت کی کامیابی فَهُوَ الْمَطْلُوبُ الْأَصْنِي حصل میں ہمارا مقصود و مکتوب ہوئی ہے تنظیم اور جماعت کا ذکر آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا اپنی تنظیمی داستان بھی آپ کے سامنے رکھ دوں وہ جو کہتے ہیں ایک مصرہ اگرچہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت میرے مفہوم کو ادا کرنے میں ممید ہے کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا اجتماعیت کو مل جل کر کام کرنے کی میرے اندر شروع سے جو ہے وہ ایک خواہش رہتی تھی ہائی سکول کی ابتدائی کلاسز میں بھی میں اپنا کوئی نہ کوئی حلقہ احباب بناتا تھا ان کے ہفتے وار اجتماع کرتا تھا اس میں کوئی چھوٹی چھوٹی تقریریں جو ہیں اور بھی میں بھی کرتا تھا پھر چونکہ میں سمجھا جاتا تھا زیادہ ارشیار اور زیادہ ذہین اور زیادہ اچھا جو ہے طالب علم تو میں انہیں کچھ بدد بھی کرتا تھا ان کی تعلیم کے اندر بغیر کسی معاف سے کے پھر میں لائبریریاں بنا لیتا تھا اس سے کتابیں ایشو کرتا تھا وغیرہ وغیرہ ہائی سکول کے آخری دو سالوں میں بہت ایکٹیو رہا میں اور مسلم سٹوڈنس فیڈریشن جو مسلم لیگ کا سر نویگ تھا اس میں میں نے بہت برپور کام کیا فعال طریقے پر ظلہ احسار کی فیڈریشن کب میں جنرل سیکریٹری تھا اور میرا دورہ رہتا تھا ہانسی جا رہا ہوں سر سے جا رہا ہوں مختلف مقامات پر جا کر اورگنائز کام کرتا تھا انیس سو ستالیس میں پاکستان آگئے اور میٹرنگ بھی میں نے کر لیا کالیج کی زندگی شروع ہوئی تو یہ جو میری نوجوانی کے دس برس ہیں وہ میں نے پورے فعال طریقے پر بہت فعال طریقے پر پورے نظم کی پابندی کے ساتھ اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروے کارلاتے ہوئے تحریک جماعت اسلامی کے نظر کی ہے سات سال اسلامی جمعیت طلبہ میں اور پھر تین سال جماعت اسلامی جماعت اسلامی سے جب مجھے مایوسی ہوئی اور اس کی میں اب داستان میں نہیں جانا چاہتا میری یہ داستان جو ہے دو کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ یہ تو تجزیہ ہے جماعت اسلامی کیا تھی کیوں بنی تھی کیسے بنی تھی کب تک اس نحج پر چری پھر کب بدلی کیوں بدلی اور اس بدلی اور تبدیلی کا کی نویت کیا تھی پھر ایک اور ہے تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب یکی بزبردست ہنگامہ جو ہوا تھا انیس سو ستاون اس میں جماعت اسلامی میں افتلاب بہت سے لوگ علیدہ ہوئے تھے چھوٹے بھی بڑے بھی میں چھوٹوں میں شاہد سب سے چھوٹا تھا اور بڑوں میں سب سے بڑے مولانا امین حسن اصلاحی تھے بہتلا جماعت اسلامی سے مایوس ہونے کے بعد اور علیدگی اختیار کرنے کے بعد سن ستاون میں اب پھر میں نے جماعت کی تلاش شروع کی جس کا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جماعت تلاش کرو اس زمن میں یہ ہے کہ ایک خیال یہ تھا کہ یہ جو بڑے لوگ جماعت سے علیدہ ہوئے ہیں یہ اب کوئی جماعت سازی کریں گے اسلاحی صاحب سے بہت سی توقعات تھیں انہوں نے کچھ اٹیمٹس بھی کی لیکن وہ نیم جنانہ تھی ہاف ہارٹیڈ تھیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی مایوس ہی ہوئی پھر میں نے ایک اٹیمٹ کی جو اس وقت کی دوسری بڑی تحریک چل رہی تھی تبلیغی جماعت کی میں نے تقریباً دو سال پونے دو سال اس کے ساتھ اس کے قریب رہ کر میں نے بسر کیے چلنا لگانے کی نوبت تو کوئی نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ میں نے سہر روزے بہت سے لگائے ڈائیوینڈ کے چکر لگائے پھر ایک بہت بڑا اجتماع ان کا اس زمانے میں ہوا تھا اس زمانے کے حساب سے پندرہ ہزار کی حاضری بہت بڑا اجتماع تھا میں اس کے لیے کوئٹے گیا اور وہاں پہ میں نے اکابرین سے بھی گفتگو کی لیکن بالآخر میں مایوس ہوا کہ اس جماعت کے تصور میں اجتماعی نظام ہے ہی نہیں یہ مذہب کے تصور پر کار فرما ہے دین کے تصور پر نہیں ہے کسی انقلاب کا کوئی فکر سوچ اس کا خیال بھی ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے اور یہ کہ اس جماعت میں کوئی تبدیلی قبول کرنے کی صلاحیت سرے سے موجود نہیں ہے بہرحال اس کے بعد سے لے کر سن اٹھاون سے پیسٹھ تک اب میں یہی کام کرتا رہا کہ ایک طرف تو اپنا پرانا سبق یاد رکھنے کے لیے درس قرآن ہر جگہ کراچی چند کچھ عرصے گئے گیا وہاں پہ درس قرآن لاہور میں درس قرآن رمضان کو صبح کو درس قرآن درس قرآن میرا جو ہے تمیتِ طلبہ کے دوانے میں بھی اور جماعت اسلامی کے زمانے میں بھی بہت ہی مقبول تھا درس قرآن کے ذریعے میں نے اپنا بنیادی فکر محفوظ رکھا وہ دونوں چیزیں جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ ایک تو دین کا جامع تصور اور ایک فرائز دینی کا جامع تصور اس کے علاوہ میرے ذہن کا ایک ارتقاء بھی اس دور میں ہوا ہے فلسفیانہ انداز میں بہرحال اس کا بھی یہاں پر کوئی ذکر جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا کام اس سلسلے میں میں اس زمانے میں کرتا رہا وہ والی صاحب مرہوم کی خدمت تھی انہیں وہی بائی پولر ڈپریشن جسے ہم نے پہلے تو سمجھا تھا شاہس کی جو فرینیا ہے وہ بہت شدید حبلہ ہوا تھا انیس سو بانوے میں انیس سو باون میں تو باون سے لے کر اور پیسٹھ تک تیرہ برس میں نے ان کی خدمت کی ہے اور میں ان کے ساتھ بند کر رہا گیا تھا کہ ظاہر بات ہے میں نے ڈاکٹری پاس کی ہے میں کہیں اور ہوں اور والی صاحب میرے جو ہیں وہ کسی اور ڈاکٹر کی کلینک کی خانک چانتے پھر نہیں صحیح نہیں ہے میں ان کے ساتھ بند گیا حتیٰ کہ ایک دینی کام میں شراکت کے لیے کراچی جانا ہوا تو وہاں بھی ساتھ لے کر گیا وہاں انہیں دمے کی تکریح ہو گئے تو واپس آگئے سن پینسٹھ میں ان کا انتقال ہو گیا اور سن پینسٹھ ہی میں میں لاہور منتقل ہو گیا اور میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا تو اس معاملے میں یہ ہے کہ جو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں پہلے ہلقہائے متعلق قرآن قائم ہوئے پھر جو ہے انجمن خدام القرآن پھر قرآن اکیڈمی پھر قرآن کالج پھر اکیڈمی اس کا سلسلہ شروع ہوا سب سے آگے جل کر سب سے بڑی بات تنظیم اسلامی سن پیچتر میں قائم ہوئی بہتر میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی تھی پھر چتر میں تنظیم اسلامی اس وقت سے لے کر میں اس کا سربراہ رہا ہوں میں اس کا مؤسس رہا میں اس کا دعی رہا آج سے یہ تین سال پہلے جب میرے وہ ڈپریشن کی شدت پیدا ہوئی ہے اور وہ ہوئی تھی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو افغانستان کے واقع سے تو اس وقت پھر میں نے یہ ذمہ داری منتقل کر دی اور اس کے لئے موضوع ترین میری نگاہ میں بھی لیکن وہ بہت طویل سلسلہ مشاورت کے بعد آغاز میں میرے ذہن میں ان کا نام نہیں تھا کسی اور کا تھا لیکن یہ ہے کہ بہرحال دستور میں اول روز سے یہ تیہ تھا کہ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اپنی زندگی ہی میں اگر کوئی میں مجبوری محسوس کروں مازوری محسوس کروں تو اپنا جانشی نامزد کر سکتا ہوں لیکن یہ نامزدگی میں نے مشورے کی گئی ہے میں نے لوگوں کے ساتھ مشاورت کے بات جو ہے وہ کی تو الحمدللہ کہ عزیزم حافظ عاقف سعید اب امیر تنظیم اسلامی ہے پہلے وہ مجھ سے بیعت تھے اب میں ان سے بیعت ہوں اس طریقے سے تنظیم اسلامی میرے نزدیک جو میں نے چار میعارات آپ کے سامنے رکھے تھے میرے نزدیک ان چار میعارات پر بتمام و کمال نہیں تو کم سے کم درجے میں اگر پوری اترتی ہے تو صرف تنظیم اسلامی ہے میں اس کا ایک ادناب رفیق ہوں میں معمور ہوں میں نے بیعت سب و تاتفی المعروح اپنے بیٹے کے ہاتھ پر کی ہے تو میں آپ سب حضرات کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ سنجیدگی سے تنظیم کے بارے میں غور کیجئے اور اگر مجھ سے کوئی محبت ہے یا میری کسی رائے کا آپ کو احترام ہے میرے سوچ اور میرے فکر سے آپ کو اتفاق ہے اگر آپ میرے خلوص نیت پر کچھ اعتباد کرتے ہیں تو آپ کو اس راستے پر آنا چاہیے اگر ادھر آپ قدم نہیں بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ زبانی کلامی ہیں صرف کہنے کی باتیں ہیں اس سے آگے در حقیقت میرے ساتھ آپ کا کوئی حقیقی قلبی اور زیری تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو آگے قدم بڑھانے کی توفیق ادا فرمائے اقول قولی حازا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلم موسیقی